سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینہ تارشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلل و قدتم من لسانی یفقحو قولی و جعلی وزیرم من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ النور رکو نمبر جار آیت نمبر 26 یا ایوہا لذین آمنو لا تدقلو بیوتن غیر بیوتکم حتی تستقنسو وتسلیمو علا اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تزکرون اے ایمان والو سورہ نور کے مضامین کا سلسلہ جاری ہے ایک اسلامی معاشرے میں ایک اسلامی محول میں ایک اسلامی مملکت میں ایک اسلامی ریاست میں اور ایک اسلامی گھر کے اندر انستداد بے خیائی فہاشی اوریانی بے خیائی کی روک تھام کے سلسلے کے حکمات کا سلسلہ جاری ہے بے اندر پہ ایک کے بعد دوسرے حکمات پہلے اجتماعی حکمات آئے حد قذف حد زنہ لان واقعہ افق کا تذکرہ بتایا گیا اور اب ایک گھر کے اندر بے خیائی فہاشی کو روکنے کا طریقہ اور اس کا حکم بتایا جا رہا ہے یہاں پر سب سے پہلا حکم استیزان کا اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں دیکھو تم تو میری باتیں مانتے ہو نا تم ایک اور بات مان لو میرا ایک اور لا مان لو لا تدخلو نہ تم داخل ہو کہاں پہ نہ داخل ہو بیوتن غیر بیوتکم ان گھروں میں علاوہ تمہارے گھروں کے یعنی اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل تم تب تک نہ ہو مسلمانوں کو مومن مردوں عورتوں کو کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کا عدب سلیکہ طریقہ وطیرہ انداز سکھایا جا رہا ہے ہمارا دین کتنا کامل ہے کتنا جامع ہے کتنا مکمل ہے کتنی باریک بینی کے ساتھ احکامات کتنی پرسیشن پرفیکشن کتنی منیوٹسٹ اف ڈیٹیلز کو بھی ٹچ کیا گیا اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل بھی ہو گئے تو داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا اور معاشرتی آداب اور ایتکس کو کتنی پرسیشن کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ جب تم داخل ہو تو تم داخل نہ ہونا حتی شرط لگا دی گئی حتی تستانسو یہاں تک کہ تم تستانسو کا طریقہ اختیار کر لو یہ کیا کہاں جا رہا ہے تستانسو کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کسی دوسرے کے گھر میں جانے کیلئے اللہ نے لا لگا دیا گویا تستانسو کا لوک لگا ہے ہر دوسرے کے دروازے پر جب تک یہ تستانسو کا دروازہ اس کا تعلیٰ نہیں کھولے گا تمہارے لئے لا ہے کسی گھر کے داخل ہونے کے لئے اس کا روٹ ورڈ حمزہ نونس سین انسا انس کا مطلب کیا ہے کسی چیز سے محبت اور رغبت ہونا تستانسو کا مطلب یہ ہے یہاں تک کہ تم کسی کا انس معلوم کر لو اگر وہاں محاورہ سادے سے مطلب ہے اس کا مطلب بتایا جائے تو کیا ہوگا کہ تم اپنے گھر کے علاوہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونے لگو گے تو تم اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک تمہیں ان گھر والوں کا انس تمہارے اس گھر میں جانے کی رغبت اس کا شوق اس کا میلان ان کی خاخش ان کی مرضی ان کی رضا مندی کا پتا نہ کر لو کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں پتا نہ ہو کہ تمہارا آنا جانا ان کو اچھا بھی لگتا ہے تمہارا ان کے گھر میں داخل ہونا تمہارا ان کے گھر میں آنا جانا ان کو پسند بھی ہے وہ اس چیز کے ساتھ رغبت بھی رکھتے ہیں کہیں ان کو تمہارا آنا نہ پسندیدہ تو نہیں نہ گوار تو نہیں کہیں کراہت تو نہیں محسوس کرتے تمہارے آنے جانے سے کر لو کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اگر وہ تمہارے جانے کو پسند ہی نہیں کرتے تو پھر مت جاؤں وہاں پہ تو ایک تو گھر والوں اور اہل خانہ کی رغبت محبت میلان انس ان کی پسندیدگی کو معلوم کرنا ہے اور دوسرا اس کا شرعی حوالے سے استیزان کا تصور ہے کہ تم کسی کے گھر میں داخلے سے پہلے استیزان یعنی ان کی اجازت کو طلب کر لو بلا اجازت کسی کے گھر میں داخلے کے لیے لا لگا دیا گیا رکاوٹ ہے منہ ہی ہے لا ہے نواکی اور ڈونٹ ہے قرآن کا کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت داخلے کا اس دور کے تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ عرب جاہل تھے بددو تھے گوار تھے اجڑ تھے اللیٹریٹ تھے یا اجڑکیٹڈ تھے کوئی فنیز نہیں تھا کوئی پولش نہیں تھی کوئی ایٹیکیٹس اور ایتھکس نہیں تھے کیا حال تھا ان کا ان کا حال یہ تھا کہ وہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں اول تو ان کے گھروں کے باہر دروازے تو تھے ہی نہیں پریمیٹیو سا تو دور ہے گھر کے دروازوں کے باہر نہ دروازے ہیں نہ دہلیزیں ہیں نہ روک ٹوک کا کوئی ذریعہ ہے اور نہ ہی کوئی پردے یا کوئی کوئی کپڑے آویزہ کیے جاتے تھے لٹکائے جاتے تھے دروازے کھل نام کھلے نہ دروازے نہ چوکٹیں اور یہ کیا کرتے تھے نہ دستک دیتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت بغیر کسی تکلف کے گھسے چلے آتے تھے اور گھروں میں کہاں تک گھسے چلے آتے تھے یہ عرب کے دور کے جاہل لوگ یہ نہیں کہ جب گھر کے دروازے سے گھستے تھے تو تو سہن تک رہتے ان کے اندر کے کمروں تک گھسے چلے آتے تھے تو ان کو دبر سلیکہ سکھایا جا رہا ہے ارے جاہلو ایک دوسرے کے گھر میں بلا اجازت نہ داخل ہو جائے کرو لیکن قرآن کے احکامات صرف اس دور کے لوگوں کے لئے تو نہیں ہیں ہر دور کے لئے ہیں تو آج کے لئے بھی احکامات ہیں یہ حکم بنیادی طور پر آج کے لئے بھی ہے آپ دیکھیں کہ کسی شخص کہا دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ایک مرد کسی کے گھر میں داخل ہو یا ایک عورت استعزان کے بغیر داخل ہو اس میں کیا ہوگا کتنی قباہتیں ہیں اور ہلکی سی عقل سمجھ رکھنے والے اس ایتھکس کو سمجھ سکتا ہے اب باہر سے ایک مرد کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو جائے گھر کے اندر خواتینیں خانہ ہیں گھر کی خواتین ہیں آپ کو بتائیں کہ گھر کی خاتون جب گھر میں اکیلی ہوتی ہے یا اس کی وردگرد اور خواتین ہوتی ہیں پس سوقات سدر کا اتمام نہیں ہوتا اکیلی ہے تنہا ہے گھر میں کام کاج کر رہی ہے پس سوقات بازو اوپر کیئے ہیں پائنچے اوپر کیئے ہیں سر کی اوڑی چرپے نہیں ہے گھر کے مرد چپ گھر کے نہیں ہے تو ہو سکتے کیا اس کا لباس کیا اس کا ہولیا کیا اس کی حالت کیا اس کی کیفیت ہے اب ایسی حالت میں اگر بلا تقلیف ایک باہر کا مرد اپنے گھر میں گھستا ہی چلا آئے گا تو کیا ہوگا اس کے پردے اس کے سطر کے معاملات کی نفی ہوگی اور صرف یہ نہیں کہ ایک مرد ہی گھسے گا آپ دیکھیں کہ کسی نامحرم مرد کا کسی کے گھر میں گھسنا ہی تو صرف ناپسندیدہ نہیں ہے ایک عورت بھی اگر کسی دوسرے کے گھر میں جا گھسے گی اور اس گھر میں گھر میں مرد موجود ہیں کیا حالت ہے کیا کیفیت ہے کیا پوزیشن ہے کیا حیت ہے کیا لباس ہے کیا بساوقات وہ سب کچھ ایک خاتون باہر سے آنے والی کیلئے بھی موضوع نہیں ہے وہ سب کچھ ایکسپیرینس اور ابزرگ کرنا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کوڈ آف ایتکس سکھا دیئے یہ ہمیں ایتکس اور ایٹیکیٹ سکھا دیئے کہ کوئی مرد ہے یا کوئی خاتون ہے کسی دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہوگا یہ استیزان کا طریقہ بنیادی طور پر کس چیز کو محفوظ کر رہے ہیں اختلاط مرد و زن کے اختلاط ان کی فری مکسنگ کو منع کیا جا رہے ہیں اور گھر کے محول کے معاشرے باہر اور اندر کے انٹریکشن کا طریقہ معاشرے کا طریقہ سکھایا گیا اب پھر معاشرے سے گھر کا طریقہ پھر گھر کے اندر کا طریقہ اور وطیرہ سکھایا جائے گا کہ جب باہر سے کوئی اندر آئے گا تو کیسے آئے گا بلا روک ٹوک مخلوت محفل مرد و زن کی اس کی رکاوٹ کا طریقہ اختیار کیا جا رہے ہیں تو گھر میں آنے سے پہلے اجازت کا طلب کرنا اور اس کا صریقہ سکھایا جا رہے ہیں یہ یاد رکھئے گا استیزان اور اجازت کے طلب کرنے میں صرف جسمانی داخلہ شامل نہیں ہے یعنی فیزیکل انٹری کی اجازت صرف اس سے مقصد نہیں ہے نگاہ کو اور کان کو داخل کرنے کیلئے بھی اجازت کی ضرورت موجود ہے یہ استیزان میں پھر سمجھا رہی ہوں یہ استیزان صرف جسمانی داخلہ کیلئے نہیں ہے کہ فیزیکل انٹری کیلئے تو اجازت ہو لیکن دھانک جھانک پہلے ہو رہی ہو یا پہلے کان لگا کے سنا جا رہا ہو گیٹ سے داخل تو نہیں ہوئے لیکن وہ گیٹ کے درمیان جو تھوڑی سی درارے اس میں سے جھانک رہے اندر کیا ہو رہا ہے یا کان لگا کے سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو وہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعود میں حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لئے اجازت کو طلب کرنے کا کیا مقصد یعنی اگر تم نے دروازے میں سے گیٹ کے اوپر سے نیچے سے بیچ میں سے کہیں سے جھانک تانک کے اندر کا پورا بھرپور جائزہ لے ہی لیا ہے تو یہی تو تم نے خود اندر جا کے کرنا تھا تو آپ آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر بعد میں اپنے جانے کی اجازت طلب کرنے کا کیا مطلب اسی طرح کان لگا کر سننا یہ بھی کسی کی پرائیویٹ زندگی اور کسی کی پرائیویٹ معاملات میں انٹیفیرنس ہے اور شریعت ویسے بھی آپ کو بتیں سورہ حجرات میں کیا حکم ہے وَلَا تَجَسَسُ تَجَسُس نہ کیا کرو تو اپنے سے پہلے اپنی آنکھ اپنے کان کو اپنے قدم داخلے پر اور پھر تجَسُس پر اور تجَسُس تجَسُس کی غرض سے اگر میری نگاہ یا میرا کان کسی کے گھر میں پہلے داخل ہو گیا تو یہ قرآن کے دو نواہی دو نواہی کو اپنے لئے جائز کرنے کا طریقہ ایکار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تانک جھانک کرنے والے کو کتنا ناپسند فرمایا حدیث میں وہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تُو کنکری مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیت تجھ پر کوئی گناہ نہیں اتنی اجازت دے دیا مسلمانوں کو کہ اگر تیرے گھر میں کوئی تانک جھانک کرتا ہے اور تُو کنکری یا پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں اور اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو گھر والوں پر کوئی مواخصہ نہیں ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ جو عمل وہ کر رہا تھا وہ خود بزاتے خود قرآن کی نواحی سے بڑھ کے کر رہا تھا گھر میں تانک جھانک کرنا ہے کسی کے گھر میں کان لگا کے سننا کسی کے پرائیوٹ زندگی کے اندر آز ہونا اس سے منع کیا جا رہا ہے اور اسی کے زمرے میں آنے والی باقی چیزیں بھی ہیں کسی کی ٹیلی فون لائن کسی کی ٹیلی فون سننا کسی کے موبائل پہ بات سننا کسی کے میسیجز پڑھنا کسی کے فیس بک کسی کے ای میلز اس کے اندر انٹیفیر کرنا اس کے اندر گھس کے اس کی پرسنل جائیو کی چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے خط پر نگاہ ڈالی جو شخص نے اپنے کسی بھائی کے خط پر بغیر اس کی اجازت کے نگاہ ڈالی بس اوقات ہوتے ہیں کہ وہ فون پڑھا باتا ہے آج کل تو وہ پاسورڈز لگا لگا کے لوگ کر کے رکھتے ہیں پھر کچھ ایسے ہوئے سے آنے ہوتے ہیں کہ چار پانچ دس پندرہ پاسورڈز لگا کے پاسورڈ بھی کھول لیتے ہیں جہاں تجسس ہے وہاں تو پھر سب کچھ ہوتا ہے جھپٹ گئی ہے نا ذرا فوراں نکل کے اس کے میسیجز پڑھ لیں یہ کیا ہے حدیث دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کے خط پر بغیر اس کی اجازت کے نگاہ ڈالتا ہے تو وہ گویا جہنم کی آگ میں جھانکتا ہے یہ جو بلا اجازت فیس بک کا اور وہ سارا کچھ اجازت کے بغیر ہاں جو جس نے پرائیوٹ نہیں رکھا اب پبلک کیا ہے تو بس ٹھیک ہے اس نے تو پبلک کیا ہے ہی دکھانے کے لیے تو ہم پبلک بہت کچھ کچھ کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی بہت سے معاملات کو پبلک کرنے اور ریا سے بھی بچنے کی توفیق عطا پرمائے اسی طرح کان لگا کر کسی کی کانورسیشن سننا کمرے کے باہر دروازے کو کان لگا کے سن رہے ہیں اندر ماں بیٹا بات کر رہے ہیں اور باہر بہورانی جو ہے وہ کان لگا کے سن رہی ہے کہ کیا کانورسیشن ہو رہی ہے یا وہ باہر اندر میاں بیوی کی گفتگو ہو رہی ہے اور باہر نندیاں سانس جو ہے وہ کان لگا کے گفتگو سن رہی ہے تو یہ سب کیا ہے کسی کی پریویسی کو انٹرفیر کیا جا رہا ہے تو یہ استیزان کی حقامات کے خلاف حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں اس سے منع فرما دیا اور پھر قرآن نے جہاں یہ کہہ دیا کہ تم اجازت طلب کیے بغیر نہ جاؤ اور پھر طریقہ سکھا دیا ہمیشہ جب ایک ڈونٹ آتا ہے تو کیا آتا ہے ایک ڈو آ جاتا ہے کہ تم داخل نہ ہونا کب تک نہ داخل ہونا جاتے وقت استیزان کرنا اور کیا کرنا وہ تو سلموں اور تم سلام کر کے داخل ہونا گھر میں داخلے اپنے گھر میں داخلے اور کسی اور کے گھر میں داخلے کے لیے سلام کا طریقہ کسی اور کے گھر میں داخلے سے پہلے تو استیزان بھی ہے اور پھر سلام ہے اپنے گھر کے داخلے سے پہلے صرف سلام ہے اپنے گھر کے داخلے سے پہلے سلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر میں بسم اللہ پڑے بغیر داخل ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بازو پکڑ کے مجھے گھر کے دہلیس سے باہر لے جاتے تھے اور کیا فرماتے تھے کہ بیٹا جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ پر سلام کر لیا کرو یہ گھر والوں کے لئے بائیسے برکت ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک حدیث میں تعقید ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو بھی سلام کرو کیونکہ یہ بائیسے برکت اور بائیسے رحمت ہے تو یہ تو اپنے گھر میں بھی سلام کا طریقہ لیکن ایک پرائے گھر میں اجازت کے بعد کیا طریقہ ہے سلام کا کرنا استیزان کے ساتھ لازم ہے اور یہ ادب ورسلی کے ہمیں مختلف حدیث کے واقعات کے حوالے سے پتا چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا ہے کہ بھی وہ جو بددو اور وہ عرب لوگ جو ہیں وہ جب استیزان کے اصول اور یہ سنام کے طریقوں سے واقف نہیں تھے تو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوا اور دروازے پر اس نے دستک دی اور اس نے کہا کیا میں گھوسا ہوں اللہ اکبر پڑے کروڑ سے الفاظ ہے زبان کے اندر ایک ریفائنڈ طریقہ بھی گفتگو کے اندر ہونا ضروری تو اس نے کہا کیا میں گھوسا ہوں اہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی لوانڈی سے کہا کہ اس کو ابھی اس کی گفتگو میں بھی جہلیت کا طریقہ ہے اور اس کو ابھی عدب ورسلی کا نہیں ہے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگنے کا رام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جا کے بتاؤ اور پھر رام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو کیا کیا کرو السلام علیکم آدخل پہلے سلام کیا کرو اور پھر کہا کرو کیا میں داخل ہو جاؤں تو آپ کا کتنا نرم کتنا حسن سلوک اور شائستگی اور محبت سے تعلیم اور تربیت کا طریقہ ہے مزاق نہیں اڑایا جا رہا استہزہ نہیں ہے تنقید نہیں ہے کرٹسزم نہیں ہے بورا بھلا نہیں ہے تانتشنے نہیں دیئے آپ نے محبت سے تعلیم اور تسکیہ کا معاملہ کیا اسی طرح حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ میں اپنے والد مرہوم ان کے کوئی کرز کا مسئلہ تھا کوئی معاملہ تھا والد فورت ہو گئے تو میرے والد کے کرز کا کوئی مسئلہ تھا تو اس کے معاملے میں میں دریافت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں تشریف لے گئے اور حضر جابر کہتے ہیں کہ میں نے دروازے پر دستک دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے اندر سے پوچھا گیا کہ کون تو کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا جو بساوکات ہم لوگ بھی کہتے ہیں میں میں پھر پوچھا گیا کہ کون تو کہتے ہیں میں نے پھر کہاں میں اور تین طرف آئیے جب معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سے کوئی کیا سمجھے کہ تم کون بساوکات یہ میں کا کہنا ایک تو کچھ جہالت سے بھی ہے اور دوسرے کو سمجھ بھی نہیں آتا اور یہ میں کا کہنا کچھ ایک تکبر اور تفاخر کی بنشان ہے کہ بھئی میں مجھے پہچانا نہیں تم نے میں کون ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہنے سے منع فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون کوئی کیا سمجھے کہ تم کون ہو تو لہٰذا کیا ہے اپنی نام کا تعرف کرنا دروازے کی دستک کے بعد اپنے نام کا تعرف کروانا سلام کرنا اور پھر اجازت کا طلب کرنا جب آپ اتنی پیارے طریقے اور محبے سے تربیت کرتے تھے نا تو صحابہ اکرام کی پھر تربیت ہو بھی جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی داخل ہونے کی طریقہ کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تو آپ بڑے عدب سے دروازے پر دستک دینے کے بعد فرماتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ فرماتے تھے کیا عمر داخل ہو جائے یعنی اپنا نام بھی بتاتے تھے اجازت بھی طلب کرتے تھے اور سلام کا طریقہ یہ پورے کا پورا قرآن اور حدیث کا اتباع اور اطاعت کا طریقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی آتا ہے ایک صاحب قلدہ بن حنبل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بغیر سلام کیے ویسے ہی آپ کے پاس آکے بیٹھ کے ہیں نا تو آپ نے فرمایا کہ باہر جو اور سلام کرو اور اجازت مانگو اور پھرناو تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ اکرام کا طریقہ بھی سلام کرنا اجازت اور اپنا نام جو ہے اس کا تعروف کروانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صند کا طریقہ وہ واقعہ بھی آتا نا کہ آپ ہی گھر میں تشریف لے گا ہے آپ نے دستک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب اندر والوں نے گھر والوں نے دستک کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے گھر والوں کے لیے سلام کی دعا کی السلام علیکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ دروازے کے بالکل قریب آگئے ویسے تو قرآن کا حکم ہے جب تم پر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دو دروازے کے بالکل قریب آگئے آہستہ آہستہ سلام کا جواب دیتے چاہ رہے تھے آپ نے کیا کیا آپ نے ایک دفعہ سلام کیا دو دفعہ سلام کیا تین دفعہ استعزان کیلئے سلام کیا اور جب تین دفعہ سلام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بس نکل گئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فوراں دروازہ کولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے لیے پڑھ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا سلام سنتا جا رہا تھا اور میں آئیستہ آئیستہ آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا کیونکہ میں اس بات کا حریص تھا کہ آپ میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے چلے جائیں تو لہٰذا میں نے صرف اس لیے اجازت نہیں دی تھی اور میں نے صرف اس لیے اونچی آواز سے جواب نہیں دیا تھا تو گئے طریقہ کیا پتا چل رہا ہے آپ استیزان کا پورا طریقہ دیکھ لیجئے کہ ایک تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوں گے استیزان کا طریقہ یہ ہوگا کہ سلام کیا جائے گا اپنا تعرف کروایا جائے گا اور اگر تین دفعہ اجازت مانگنے کے باوجود اجازت نہیں دی گئی یا رسپونس نہیں ملا تو وہ اجازت مانگنے والا واپس پلٹ جائے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میں اور آپ کے لئے یہ بہترین نمون ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی فرما دیا کہ تم کسی دوسرے گھر میں تب تک داخل لاؤں حتی تستانسو و تسلمو علیہ اہلیہ تم اجازت طلب نہ کر لو ان کی رغبت طلب نہ کر لو اور ان کے ساتھ سلامتی کی دعا نہ دے دو یہ طریقہ تمہارے لئے بہتر ہے کو نہ پاؤ تو تاکہ نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے یعنی گھر میں اگر تم جا رہے اور تم نے دستک دی تم نے گھنٹی بجائی اور کسی نے دروازہ نہیں کھول اور تمہیں اجازت نہیں دی خاموشی ہے ٹوٹل خاموشی ہے اور کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی تو کیا ہے پھر کیا کرو تم واپس جلے جاؤ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں اگر کوئی آ جائے اور گھنٹی کرنے پر دروازہ دستک دینے پر دروازہ نہ کھولے سب سر ہلا رہے ہیں سب کو پتا ہے ہوتا نہیں ہے کرتے بھی ہیں کیونکہ ہوتا تو تب ہی ہے نا کچھ کرنے والے کریں گے تو تو ہوگا پھر جو گھنٹیوں پر گھنٹیاں جو دستک دروازے کو توڑنا کے پورا محلہ حرام ہو جاتا ہے اور یہاں تو کچھ لوگ تو ایسے بھی بہادر ہوتے ہیں کہ پھر دروازے پھلانکے گیٹ پھلانکے اندر آتے ہیں کہ پھر سب میں آگیا ہوں اب تمہیں جاؤں گے گز کے رہوں گا تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا طریقہ سکھا دیا اللہ نے سکھا دیا کہ اگر تمہیں اجازت مانگو اور اندر سے کوئی رسپانس نہیں آئے اور تمہیں اجازت نہیں دی جا رہی تو کیا کرو واپس چلے جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کھلے دل سے اکامات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور پھر کیا کرو واپس اگلی دفعہ ہو تو خوب خوب تانے تشنے شکوے دو نے آئی تھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا نہیں نا کیونکہ تانہ تشنہ دینا بھی شریعت کے اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ اللہ اکبر یا تو کوئی نہ دروازہ کھولے تو آنے والا جینے نہیں دیتا کوئی یہ کہہ دے واپس چلے جاؤ کوئی جاتا پھرتا ہے یا کہنے والے کی کبھی حمت اور جسارت ہو سکتی ہے کہ آنے والے کوئی کہہ دے واپس چلے جاؤ میں نہیں مل سکتا شریعت کے ایک آبات میں کتنی حکمت ہے آپ دیکھیں کہ بساوقات جب کوئی شخص ملاقات کے لیے آیا ہے تو گھر والے ہو سکتا ہے گھر میں کبھی کوئی ایسی حالت ہے کوئی کیفیت ہے یا کوئی بیمار ہے کوئی کسی اور مشکل میں ہے کبھی گھر میں کوئی تنازہ کوئی جھگڑا کوئی لڑائی کوئی انفورسین سیچویشن ہوتی ہے آپ نہیں چاہتے کسی کو فیس کرنا آپ نہیں چاہ رہے ہوتے اس وقت کسی سے انٹریکٹ کرنا یا آپ وائٹ کرنا چاہ رہے ہوتے اور گھر والے اجازت نہیں دیتے تو لہٰذا ان حالتوں کو ہماری شریعت نے ان سب سیچویشن کو کیٹر کیا ہے اور ٹیکل کیا کہ اگر گھر والے تمہیں اجازت نہ دیں تو چھپ کر کے پلٹ جاؤ اور اگر گھر والے تمہیں پلٹنے کا کہیں تو بھی اس کو انا کا معاملہ نہ بناو اس میں زد کا معاملہ اختیار نہ کرو اور تانے تشنے دیے بغیر پلٹ جاؤ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ کامہ پوری گہرائی سے سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کو رجوع کرنے اور ان کو اپنانے کی توفیق اللہ نے فرمایا کہ تمہاری لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے البتہ تمہاری لیے اس میں کوئی مزائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہیں یعنی جو کسی کی پرائیوٹ پروپٹی نہیں ہے جو کسی کا ذاتی گھر اور ملکیت نہیں ہے جو پبلک پلیسز ہیں جو کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے اور جن میں تمہارے فائدہ کے کام یا کوئی چیز ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو سب اللہ کو خبر ہے قل المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمن مردوں کو کہہ دیجئے وہ کیا کریں یا غد من عبصورہم و یحفظ فروجہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام مؤمن مرد تمام وہ اللہ کے بندے جو اللہ کو مان کے اللہ کی مانتے ہیں اللہ کی ماننے والوں کو آج اب ایک اور حکم دے دیں کہ وہ کیا کیا کریں یا غد من عبصورہم یا غد غین زواد زواد روٹ ورڈ تو غین زواد زواد ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو شریع اسطلاح میں غزے بسر کے نام سے جانا جاتا ہے غزے بسر کا حکم سمجھنے کے لیے غین زواد زواد کا مطلب سمجھنا سوڑی اس کا مطلب ہے نیچا کرنا نیچا کرنا ہلکا کرنا جھکا لینا پست کر لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر گویا مسلمان مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اے مسلمان مردوں تم کیا کیا کرو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا کرو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو اپنی نگاہوں کو پست کر لو چلیں جی میں بس وقت یہ سوال کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مسلمان مردوں کو کہہ دیا کہ بس اب تم نگاہیں اٹھائی نہیں سکتے بس اپنی نگاہ نیچے کر کے اب نیچے ہی دیکھ رہے ہو ہاں سڑکوں پہ چل رہے ہو فٹ پات پہ چل رہے ہو زیبرا کروسنگ پہ چل رہے ہو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو بس کہیں ٹھوکریں لگ رہی ہیں کہیں ٹکریں لگ رہی ہیں بس اب نگاہ نیچے ہر چیز میں ہر حالت میں ہر وقت ہر جگہ نہیں کریمر کو سمجھنے کا یہی فائدہ ہے کیا ہے یا غدو آگے کیا ہے من من کا کیا مطلب ہوتا ہے من کا لفظ اکثر مقامات پر تبعیز کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی ساری نگاہی نہیں تبعیز کا مطلب بعض نگاہوں کو نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لیا کرو پست کر لیا کرو نیچہ کر لیا ساری نگاہی نہیں بھئے تم نے گاڑی چلانی ہے تم نے ڈرائیوینگ کرنی ہے کاروبار کرنا ہے دھندے کرنے ہے سڑکوں پہ چلنا ہے سو کام کاج کرنے ساری نگاہوں کو نہیں نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھگا لیا کرو زبطے نگاہ کا تصور بتایا جارے کونسی نگاہوں کو جھگانا ہے وہ نگاہیں کونسی نگاہوں کو جھگانا ہے اچھا لکھ لیجئے کن نگاہوں کو جھگانا ہے وہ نگاہیں جو کسی ایسی چیز پر کسی ایسی جگہ پر کسی ایسے منظر پر کسی ایسے نظارے پر کسی جسم کے ایسے حصے پر نگاہ پڑ جائے کسی چیز کسی جگہ کسی نظارہ کسی منظر کسی سین کسی کے جسم کے اس حصے پر نگاہ پڑ جائے جس کو دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے جس کو دیکھنا تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے حرام ہے ناجائز ہے منع ہے اگر لاعلمی میں نہ جانتے ہوئے غیر ارادتاً نہ دہنستا تمہاری نگاہ کسی ایسی چیز جگہ منظر نظارے کسی کے جسم کے ایسے حصے پر پڑ جائے تو کیا کرو پھر نگاہ کو چھکا لو پھر نگاہ کو چھکا لو کونسی نگاہیں یا ایسی نگاہیں جن کے پیچھے مقصد اور غرض غلط وہ جو تمہاری عوارگی کی نگاہیں ہیں وہ نگاہیں جن کے اندر بے ہیں یعنی فہشی وہ نگاہیں جن کے اندر حیاء نہیں ہیں وہ جو تمہاری عوارہ نگاہیں ہیں ان نگاہوں کو چھکا لو ان نگاہوں کو زب میں کر لو اس آیت کی بہترین تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو تعقید ہے آپ نے فرمایا علی تیرے لئے پہلی نظر تو جائز ہے لیکن تیرے لئے دوسرے نگاہ جائز نہیں پہلی نگاہ اگر تجھ سے غیر ارادی طور پر نہ جانتے ہوئے کسی ایسی چیز پر نگاہ پڑ گئی کسی فلم پر کسی نظارے پر کسی ڈرامے پر کسی ناج گانے پر کسی بے ہائائی کے فہاشی کے منظر پر ہی نگاہ پڑ گئی جس کو دیکھنا تیرے لئے جائز نہیں تو یہ تنہیں دانستہ نہیں کیا تھا لیکن پھر کیا کر دوسری نگاہ تیرے لئے جائز نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھئے پہلی کا بھی طریقہ اور انداز یہ کہ پڑتے سار اس کو جھکا لینا ہے یہ نہیں کہ اب پتہ ہے کہ پہلی نگاہ ہے اور دوسری نہیں ملے گی تو بس پھر پہلی ہی کھپ جائے نہیں پھر پہلی کو جھکا لینا ہے اور دوسری اٹھانی نہیں ہے پہلی کا طریقہ سکھا دیا یا غدو اور دوسری کا سکھا دیا وَلَيْسَلَكَلْ اُخْرَى پھر دوسری تیرے لئے ہے نہیں نگاہوں کو ضبط کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کیونکہ نگاہ ایک بڑا ہی زہریلہ تیر ہے اور ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے یہ حدیث نہیں ہے ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ہے نگاہ بہت سی برائیوں بہت سی بری خواہشوں آرزوں کا محور اور مرقز اور ٹرگر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ونگریزی مقولہ یاد رکھئے گا what the eye admires the heart desires what the eye admires جو آنکھ کو اچھا لگتا ہے جو آنکھ کو بھلا لگتا ہے جو دیکھنے سے آنکھ کو catch کرتا ہے اسی کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے تو لہٰذا وہ eye کی admiration کو روکنا ضروری ہے heart کی desire کو control کرنے کے لئے ارے دل میں اومنگ کب پیدا ہوگی وہ کہتے ہیں نا nip the evil in the bud وہ جب کلی پھوٹے گی تو اس کو توڑ دو وہ گنچا نہیں بنے گی وہ پھول نہیں بنے گی ایسے ہی ہے نا تو لہٰذا ان اومنگوں ان آرزوں کے آنے سے پہلے ان اومنگوں کے پیچھے جو متحرک چیز بننی تھی تو نہ نگاہ دیکھے نہ دل میں طلب اور تڑپ آئے حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے تمام حواظ کے ساتھ زنا کرتا ہے انسان اپنے تمام حواظ کے ساتھ زنا کرتا ہے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے لگاوٹ سے یعنی مزے سے لطف لینے کے لئے سننا کانوں کا زنا ہے چھونا ہاتھوں کا زنا ہے چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے اس کے بعد اس کے بعد یعنی جب سارے حواظ زنا کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد شرمگاہیں زنا کو تکمیل تک پہنچاتی ہیں یا تکمیل تک پہنچانے سے رک جاتی ہیں یعنی تکمیل تو شرمگاہ سے ہوگی لیکن باقی تمام حواظ اپنے اپنے زنا کا حصہ ڈال دیتے ہیں تو لہاگا اسی لئے نگاہوں کو زبط کرنے کا حکم اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ حدیث ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالی سے در کے اپنی نگاہ کو زبط میں کر لے گا اللہ اسے اس کے بدلے ایسا ایمان دے گا جس کی حلاوت کو وہ اپنے دل میں پائے گا جب کوئی شخص اللہ کا تقویٰ کر کے اپنی نگاہ کو اپنے زبط میں کر لے گا یعنی ایک نگاہ کے بعد دوسری نہیں ڈالے گا ایک نگاہ کو جھکا لے گا دوسری نہیں ڈالے گا اللہ کا تقویٰ کر کے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے کہ میں اس زبطِ بسارت کے بدلے کیا دوں گا اسے ایک ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا اسی طرح مسند احمد میں حدیث کے الفاظیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے گی جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے گی آج کا تو مرد آج کا تو مسلمان مرد ازمایا جا رہے ہیں ہر وقت ازمایا جاتے ہیں اتتہ بڑے قد آدم سائن بورڈز ٹی ویوں کی اشتہار اناؤنسرز کامپیرز ہنکر پرسنز حدیث یاد رکھئے جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کی حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے عبادت میں لطف ہے آج عبادت میں لوگوں کو مزہ آتا ہے عبادت تو ناؤزب اللہ ناؤزب اللہ من ذالکہ لفظ بہت ہی غلط ہے لیکن آج آج لوگ عبادت کو چٹی سمجھ کے کرتے ہیں آئے ابھی نماز بھی پڑھنی ہے عبادت میں نہ لطف ہے نہ عبادت میں سرور ہے نہ عبادت میں دل لگتا ہے اور نہ ہی عبادت میں مزہ آتا ہے زبت نگاہ عبادت میں لذت پیدا کرتا ہے نگاہوں کو زبت میں رکھنا ایمان کی چاشنی اور حلاوت عطا کرتا ہے حضرت عابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ واقعہ بھی آتا ہے نا ابو دعود میں بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے کہ پتہ مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف کون تھے سواری پر حضرت فضل بن عباس اور وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت فضل بن عباس فتہ مکہ کے موقع پر نہیں حجت الویدہ کے موقع پر حجت الویدہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی پیچھے جو بیٹھے تھے حضرت فضل بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بیٹے ایک چچازاد بیٹے حضرت علی کو تو آپ نے زبت نگاہ کی تربیت دی یہ دوسرے چچازاد بیٹے کی عملی تربیت ہو رہی ہے حضرت فضل بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ ایک قاتون آئی اور وہ ہوتی حسین سی خوبصورت سی قاتون تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کر رہی تھی کوئی دینی معاملہ کوئی سوال دریافت کر رہی تھی اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس اس قاتون کو دیکھتے چلے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا احساس ہوا تو راوی کہتے ہیں کرتے تھے جہاں کسی عمل میں کمی نظر آتی تھی وہاں تاقید ہے وہاں حدیث کی گائیڈنس ہے اور یہاں وہاں عملی طریقہ ان کی تربیت اور تسکیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے چچہ ازاد بھائی کا چہرہ نہیں پھیر رہا تھا یہ نمونہ تھا امت کے تمام مردوں بیٹوں بھائیوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ جس کی نگاہ کسی مسلمان عورت کے چہرے پر پڑے گی اس کو اپنا چہرہ پھیر لینا ہے اس کو اپنی نگاہ جھکا لینا ہے لیکن خدارہ جیسے میں آپ کو کلاس سے پہلے بھی کہہ رہی تھی میں پھر دور آنگی اسلام اور اسلامی معاشرے کے اندر جب مسلمان مردوں کو غدے بطر کا حکم آگیا ہے تو اس سے یہ تصور نہیں نکالا جا سکتا کہ اللہ نے تو مردوں کو غدے بطر کا حکم دے دیا اب عورتیں بھلے اپنے کھلے چہروں کے ساتھ پھیریں وہ تو اپنی نگاہیں چھکا لے گا نہیں ہر ایک کو کیا کرنا ہے اپنے اپنے معاملے کی حفاظت کرنی ہے ہر ایک کو اسلامی معاشرے میں حیاء کا رنگ لانے کیلئے اپنا اپنا کردار عطا کرنا ہے اور مور اوور غدے بطر کا حکم آگیا تو کیسا غدے بطر کر ہی لیں گے نہیں نا سب ماننے والے برابر تو نہیں ہوتے ہر معاشرے میں مسلمان بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں منافق بھی ہوتے ہیں اور مینورٹیز بھی ہیں اگر مسلمان مردوں کو غدے بطر کا حکم دیا گیا ہے تو معاشرہ بھرا پڑے ہر قسم کے لوگوں سے خوادین اسلام کو مردوں کو غدے بطر کے حکم کے باوجود اپنے چہرے اور اپنے پردے کے احتمام اس کے ساتھ بہر کیف لازم رکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے پہلے تو حکم مومن مردوں کو دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو چکا لیں اور پھر پرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت بھی کریں وَيَحْفَذُو فُرُوْجَهُمْ اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں شرم گاہوں کی حفاظت کے حوالے سے وہ حدیث دورائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے جو تم میں سے جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا وَيَحْفَذُو فَرُوْجَهُمْ دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے دو میں جنت کا ذمہ دوں گا دو چیزیں کیا ہیں اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دو میں تمہیں جنت کا ذمہ دو شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ کیا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے ایک تو یہ کہ اس کو کسی کے سامنے کھولا نہیں جائے گا اپنے پردے اپنے سطر اپنی حیاء کا معاملہ اختیار کیا جائے گا دوسرے یہ کہ کسی کے سطر کسی کی شرمگاہ کبھا نگاہ نہیں ڈالی جائے گی اور تیسری بات یہ کہ شرمگاہ شرمگاہ کو کی خواہشات اور اس کی ضرورتوں کی تسکین اور تکمیل کے لیے اللہ کی بتائیوی حدود اور اللہ کے وضع کیے ہوئے طریقوں تک اپنے آپ کو پابند کیا جائے گا اللہ نے جسمانی خواہشات اور شہوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو رشتے دیئے ہیں اسماج ان تک اپنے آپ کو لیمٹ اور پابند رکھا جائے گا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم شبہ محراج کے موقع پر دہرالی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے سامنے صاف سترا گوشت بھی تھا اور گندہ گلہ سڑہ بدبودار متافن کنٹامنیٹڈ پرانا گوشت بھی تھا اور وہ صاف گوشت کو چھوڑ کے گندہ گوشت کھا رہا تھا پوچھا گئے یہ کون ہے بتائے گئے یہ وہ لوگ تھے جن کے رشتہ ازواج میں جن کے نکاح کے بعد ان کے پاس حلال طریقے سے رجوع کرنے کے لیے ازواج تو تھے لیکن ان کو چھوڑ کے وہ زناکاری کا طریقہ اختیار کرتے تھے تو لہٰذا شرمگاہوں کی حفاظت میں ایک تو سطر کی حفاظت پردے کی حفاظت حیاء کا طریقہ فطری خواہشات کی تکمیل کے لیے صرف ان رشتوں کو رجوع کرنا جن کو اللہ نے جائز کیا ہے اور ان رشتوں کے ساتھ بھی محض حدود کو مدد نظر رکھنا جس کی اللہ نے شریع طور پر اجازت دی حیز میں دبر میں مجامعہ اور تعلقات کے حوالے سے میں بہت وضاحت سے پہلے بات کر چکی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو اس کی حفاظت دی کہا حکم دیا اور کہا ذالکہ از کالکم یہ دونوں طریقے تمہارے لیے زیادہ پاکیز ہیں ان اللہ خبیر بما یسناون جو کام کھل کھلا کرتے ہو جو چھپ کے اپنے پشیدہ معاملات میں کرتے ہو اللہ کو ان تمام چیزوں کا علم وَكُلِ الْمُؤْمِنَات ممن مردوں کے بعد ہم مسلمان عورتوں کو حکم وہ جو اللہ کو مانتی ہیں اور اللہ کی مانتی ہیں ان کو بھی بتا دو ان کو بھی بتا دو کہ وہ کیا کیا کریں يَا غُدُدْنَا مِنَّمْ سُعْرِهِنَّا وہ بھی اپنی نگاہوں میں سے ساری نہیں پھر من پھر طویز پھر باز اپنی ساری نگاہوں کو نہیں اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو وہ بھی جھکا لیا کریں وہ جو وہ جو مسلمان خاتون کی ایک پردے اور ہجاب کے اندر اگر نگاہ میں آبار کی ہے تو اس نگاہ کو جھکا لیا کریں ایسا ہوں کہا تھا آپ نے سنا ہوگا مسلمان اور اسلام کے احکامات کے خلاف ایک اتراز کرنے والے کہتے ہیں ہم نے بڑی دیکھی ہیں پردے والیاں ادھر سے ادھر آنکھیں مٹکاتی پھر رہی ہوتی ہیں یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے یہ قرآن اور عدیس کے احکامات کی نفی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اگر خاتون کو ایک جلباب اور ایک ہیان اور ایک ہجاب کا حکم دیا ہے تو پھر اس کو اس کی نگاہ اس کی چال ڈھال بات بول چال سب کا طریقہ سکھایا ہے اگر وہ اس میں سے ایک جز کی پیروی کر رہی ہے اور باقی اجزاء کو چھوڑ رہی ہے تو وہ فرد واحد کیا یہ فرد واحد کی کمی ہے شریعت کے احکامات بہرکیف مکمل ہے شریعت کا کوڑ بہرکیف مکمل ہے تو خواتین کو بھی سکھایا گیا کہ اپنے نگاہوں کو قابو میں رکھو اس نگاہ اس سبلیس کے زہریلے تیر کو قابو میں رکھو اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کی نگاہ بھی کسی کے جسم کے حصے پر کسی فیلم پر کسی نظارے پر کسی تصویر پر کسی سین پر اگر پڑی تو اس کو بھی چکا لینا ہے اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہات المومنین میں سے دو مہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا صحابی جو ہے حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم نابینا صحابی آئے اور ان دونوں نے پردہ بھی نہیں کر رکھا تو وہ دیکھ رہے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو اور نگاہیں چکاو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہات المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نابینا ہے تم تو نابینا نہیں ہو تو کوئی ہے تم اپنے نگاہوں کو قابو میں رکھو تم اپنے پردے اور اپنے حیاء کا احتمام کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی آیت کے حوالے سے تصور جو ہے وہ فرما دیا کہ مومن عورتیں بھی کیا کریں ان کی نگاہ بھی اگر کسی غلط جگہ پر ناجائز حرام چیز پر ان کی نگاہ پڑے گی تو ان کو بھی اپنے نگاہیں چھکا لینی ہے اور کیا کریں وہ بھی اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور کیا کریں دو کرنے کے کام اور پھر ایک ڈونٹ وہ تمام مسلمان عورتیں جو اللہ کو اللہ کے رسول کو اللہ کے قرآن کو مان کے ان سب کی مانتی ہیں ان کو ایک اور بات بھی بتا دو کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں ہاں سوائے اس کے جو خود سے خود ظاہر ہو جائیں سوائے ان کے جو خود سے خود ظاہر ہو جائیں اس سے مراد کیا ہے کونسی زینتیں ہیں جو خود سے خود ظاہر ہو جاتی ہیں مثلا مفسرین بتاتے ہیں کہ ایک خاتون نے اپنے پورے پردے کا اتمام کی اپنی جلباب ایک بڑی سی چادر روڑ رکھی ہے اور ایک دم سے بہت تیز ہوا آتی ہے آدھی آتی ہے ہوا آتی ہے اور اس کے جلباب اڑ جاتی ہے اور اس کے لباس کی کوئی زینت نظر آ جاتی ہے اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا ہے اور گود میں وہ بچہ فوراں اس کا کچھ نکاب اتار دیتا ہے یا بچہ اس کا ساتھ انگلی پکڑ کے چل رہا ہے اور بچہ ایک دم سے اس کی چادر کھینچتا ہے اور انوانٹنگلی اس کے کچھ زینت کھل جاتی ہے اِلَّا مَسْوَحَرَ مِنْحَا اِلَّا مَسْوَحَرَ مِنْحَا میں سے کچھ ایسی زینتیں بھی ہیں جو ایسی سرکمسٹانشلی نہیں بس اوقات کچھ خواتین آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے بہت اونچی لمبی ہے اور بڑی خوبصورت سے اس کی اٹھان ہے اس کے جسم کی حیت اس کے جسم کی ساخت اس شکل میں کہ وہ ہزار جلباب اٹھائے گی لیکن اس کی اٹھان ہی ایسی ہے اس کی قد و قامت اس کی جسمت ہی ایسی ہے اس قد و قامت اور اس جسمت کے وقار اور اس کی اٹھان کو نہیں چھپا سکتی تو لہٰذا یہ وہ کچھ زینتیں ہیں جن کو وہ چاہے بھی تو نہیں پھوچیتا کر سکتی جن کو وہ چاہے بھی تو وہ نہیں چھپا سکتی وہ چلتے پھرتے اس اٹھان کے ساتھ سب کو نظر آئے گی تو یہ ان پھوچیتا زینتوں میں سے کچھ زینتیں ہیں جس کے لئے اللہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ ما زوہرہ منہا جو خود سے خود ظاہر ہو جائیں اور جو تمہارے قابو میں نہیں ہو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہو اور خود سے خود ظاہر ہو جائیں اس کے علاوہ باقی تمام زینتوں کو چھپا لو اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو زینتوں پر تبصرے سے پہلے ایک فلوٹ کرنے کے بعد ایک اقلا حکم دیکھو اب تمہیں زینتیں چھپانے کا طریقہ سے کھایا جائے گا کہ مسلمان اور تو تمہاری زینتوں میں سے ایک زینت چھپانے کا تمہیں ایک طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ تم کیا کرو جو لوگ گرامر کو جانتے ہیں پڑھتے ہیں دورائیں چاہیے کہ وہ ڈال لیں کیا چیز خمر خمار کی جمع ہے کیا مطلب ہے سر کی اوڑنی وہ اپنے خمر کو اپنے جیوب پر ڈال لیں زینتوں کے توسط سے ایک ابتدائی حکم دیا جا رہا ہے اے اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے والی ہو پہلا کام تو تم یہ کرو کہ جہاں پہ بھی ہو جیسی بھی ہو گھر میں ہو باہر ہو گھروں کے اندر بھی تمہیں ایک کام یہ کرو کہ تم یہ جو تمہارے خمر ہیں تم ان کو اپنے جیوب پر ڈال لوں خمر کس کو کہتے ہیں جیوب کس کو کہتے ہیں یہ حکم ہے نا فرضیت ہے اس کی تو خمر کہتے ہیں خمار کے جمع ہے کہتے ہیں سر کی اوڑنی کو ہیڈ ڈریسز وہ جو تم نے اپنی کچھ اوڑنیاں وہ جو تم نے اپنی کچھ دوپٹے وہ جو تم نے کچھ اپنے لباس کے حصے جن کو اپنی سر کی اوڑنی بنا رکھا تھا نا اب ان سر کی اوڑنیوں کو کیا کرو اس سے صرف اپنا دھامپو اس کو اپنے جیوب پر بھی ڈال لو حکم عربوں کے اس پس منظر میں تھا بلکہ آج تک آپ نے کچھ عرب کنٹریز کی خواتین کے اندر یہ آج بھی رجحان دیکھا ہوگا اس زمانے میں عرب کی خواتین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے سروں کو کچھ اپنے اپنے دوپٹوں وغیرہ کے اور اوڑنیوں کے ساتھ دھامتی تھی اور اس اوڑنی کو باندھ کے پیچھے اپنی کمر کے اوپر پھینک دیتی تھی آج بھی آپ عرب ممالک کی کچھ خواتین کے اندر ہجاب کا یہ تصور دیکھتے ہیں کہ ان کا سینہ کھلا ہوتا ہے اور سر جو ہے وہ ایک ہجاب کے ساتھ کبرڈ ہے آج بھی یہ شکل یا آپ کچھ کام کرنے والی خواتین یا بس اوقات ہم خود ہی اپنے گھروں میں ہوتے ہیں کام کرنا ہے جھاڑو دینا ہے کپڑے دھونے ہے کچھ ایسا کام کرنا ہے اور وہ اوڑنی جو ہے وہ باندھ ہاتھ پاؤں کی اندر خلل اور رکاوت ڈال رہی ہوتی ہے تو اس اوڑنی کو کیا کیا جاتا ہے باندھ کے پیچھے بیک پہ پھینک دیا جاتا ہے یا نا ایسی ہوتا نا گاؤں وغیرہ میں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا اپنے گھر میں کام کرنے والیوں کو دیکھا ہوگا اور اگر ہم خود ہی اپنے گھر میں کام کرنے والی ہیں تو ہم نے خود یہ کبھی طریقہ اپنا آیا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی یہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم اپنے سروں کی اوڑنیوں کو عرب کی خواتین یا آج کے دور کی اپنی تم سروں کے دوپٹے اور اپنی سروں کی اوڑنی اور ہیڈ ڈریسز کو اپنے سروں کو ڈھام کے جو تم اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیتی تھی نا اب ان کو اپنی پیٹ کے پیچھے کمر کے پیچھے نہ پھینکو کیا کرو والیاتر اپنا چاہیے کہ اب اس سر کی اوڑنی کو اپنے جیوب پہ بھی ڈال لو تو جیوب کیا ہے اچھا جیوب کو سمجھنے سے پہلے ایک بات تو سمجھ لیجئے جب خمرہ ہنہ کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس سے سب سے پہلا جواز کیا سمجھ آتا ہے سر کو ڈھامنے کا تصور سمجھ آ رہا ہے سر کو ڈھامنے کا تصور سمجھ آ رہا ہے وہ جو لوگ بہت دیدہ دلیلی سے کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ سر کو ڈھامنا فرض ہے یہاں لکھا ہے قرآن میں کوئی نہیں لکھا قرآن میں استغفر اللہ ومن اظلم وممن افترال اللہ القذبہ اس سے زیادہ جھوٹا کون ہوگا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتا انگھڑتا ہے اب جد نہیں پتا گرامر نہیں پتا عربی نہیں پتا زبان نہیں پتا اور لمبے لمبے فتوے سادر گئے کوئی نہیں لکھا قرآن میں کہ سر کو ڈھامنا ضروری ہے کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ سر کو ڈھامنا رہی ہے یہاں لکھا ہے جو ہلے زبان ہیں وہ تو سمجھتے مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ایک ماں یا کوئی میں آپ کو کہوں کہ یہ جو تم یہ شلوار ہے یہ پہن لو اور یہ پیجامہ جو ہے یہ پہن لو اور ذرہ اس کے پائنچے اونچے کر لو اور وہ جس کو میں کہہ رہی ہے وہ مجھے آکے کہ انہوں نے صرف کہا تھا پائنچے اونچے کر لو کہاں کہا تھا انہوں نے مجھے اپنی ٹانگوں کو کور کر لو کیا آپ کیا کہیں گے بے وکوف انہوں نے کہا تو تھا پیجامہ پہن لو نہیں کہاں لکھا تھا کہاں کہا تھا امی نے مجھے ٹانگوں کو کور کرو کیوں کیسے سمجھ آتا ہے جو زبان کو سمجھنے والے ہیں جن کو پتا ہے پیجامہ کیا ہے جن کو پتا ہے شلوار کیا ہے جن کو پتا ہے تیبند کیا ہے ان کو آٹومیٹیکلی سمجھ آگئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ پیجامہ پہنو اپنی ٹانگوں کو ڈھاپو ہاں ٹکنوں کو کھول دو آٹومیٹیکلی انڈسٹینڈیبل ہے کہ پیجامہ کا پہننا means and applies to what کے ٹانگوں کو گور کرو تو اسی طرح جب سر کی اوڑنی کا تصور آ رہا ہے اور سر کی اوڑنی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم سروں کی اوڑنیاں پہنتی ہو نا اوکے carry on with that ان کو گری رکھو لیکن اب اس سر کی اوڑنی کو سر کے ساتھ اب آگے لے چلو یہ تو اس سر کی اوڑنی کے beyond اگلا step بتایا جا رہا ہے اور ابھی معاشرہ مانا ہی نہیں کہ سر کو کور کرنے کا کوئی تصور ہے اللہ نے یہی سکھایا کہ یہ جو کپڑے کا ٹکڑا ہے جس کے ساتھ تم اپنے پہلے صرف سروں کو ڈھاپتی تھی اب اسی سر کی اوڑنی کو تم اپنے جیوب پہ ڈال لو جیوب کس کو کہتے ہیں جیوب سینے کا وہ حصہ چیسٹ یا سینے کا وہ حصہ جہاں پہ وہ گلے کے ساتھ گردن کے ساتھ ملتا ہے اس سینے کے حصے کو جیب کہا جاتا ہے اس کی جمعہ ہے جیوب میں بس اوقات جیوب کس کو ہے سمجھانے کیلئے ایک مثال دے دیا کرتی ہوں تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائیں جیوب جسم کے اور سینے کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پہ کڑتے کا ایک بڑا خوبصورت سا نیک لائن بنوائی جاتا ہے بنواتے ہیں نا وہ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں خوبصورت سا نیک لائن بنایا جاتا ہے پھر اس نیک لائن کے اوپر پائپنگ لگائی جاتی ہے پھر اس کے اوپر بریڈ لگائی جاتی ہے پھر اس کے اوپر لیسیں لگائی جاتی ہے پھر اس کے ارد گرد دائیں بائیں کڑخائیاں اور کام اور ڈائی مونٹیز اور پھر وہ جو حصہ تھوڑا سا انسار ایک خوبصورت محول کے اندر کھولا جاتا ہے اس کو جیب کہتے ہیں یاد سمجھائے گا پھر اس حصے کو کھول کے اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے ایک پینڈنٹ چین میں ڈال کے سجا دیا جاتا ہے اس حصے کو جہاں پہ وہ پینڈنٹ کھولے گلے میں رکھا جاتا ہے اس حصے کو جیب کہا جاتا ہے اب نہیں بھولے گا انشاءاللہ یا پھر وہ دلن آتی ہے دلنے زیور پہنا ہوتا ہے اور پھر وہ سج کے بن کے ہیر سٹائل بنا کے جب آتی ہے تو دپٹے کو ہٹا کے جس حصے کو کھولا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ان دلہنوں کا جیوب اللہ سبحانہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم سروں پہ دپٹے لے رہی ہو تو یہ جو تم جیوب کھولتی ہو تم سینے کے حصے جو تم پہلے کھولتی تھی یا جہاں پہ تم پینڈنٹ سجاتی تھی یا تم پینڈنے لگا کے دلنوں کے کھولتی ہو اس کو نہ کھولو اپنے سر کی اوڑنی کو اپنے سینے پہ ڈالو یہ تمہاری زینتوں میں سے ایک زینت ہے اللہ نے بنیادی طور پر ہاتھ پکڑ کے ایک مومن عورت کو کیا سکھا ہے سر کی اوڑنی لینے کا طریقہ سکھا ہے سر ڈھاپ کر دپٹہ لینے کا سلیکہ اور عدب سکھایا ہے یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے جو دپٹے ہیں یہ تمہارے جو سروں کی اوڑنیاں ہیں ان کو چون کے گلے میں ڈال کے اپنے گلے کی پھندے اور گلے کی رسیاں نہ بنا لینا یہ جو تمہارے لباس کا حصہ ہے نا جس کو تم دپٹہ کہتی ہو اس کو چون چون آ کے اپنے گلے میں رسی بنا کے نہ ڈالنا ہے اس کو کھول کے پہلے سروں کو ڈھاپو پھر اپنے جیوب کو کور کرو اور یہاں جو دپٹہ تم ڈائی کروا کے اتنا مہنگا سا شفون کا لاتی ہو اس کو اپنے کندے کا پٹکا بھی نہ بنا لینا یہ تمہارے سر کا سر کو ڈھاپنے والا اور تمہارے سینے کو ڈھاپنے والا ہے یہ تمہارے جیوب کو ڈھاپنے والا دپٹہ اوڑنے کا طریقہ صریقہ سکھایا جا رہا ہے سر کو ڈھاپنے کا تصور بتایا جا رہا ہے اپنے سینوں کی زینتوں کو چھپانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور یاد رکھ لیجئے گا ایک مسلمان خاتون کے لیے ایک مسلمان خاتون کے لیے اس کے گھر کے اندر میں بھی اس کے نامحرم نامحرم پردو کے لئے تو احکامات آگے جا کے انشاءاللہ وضاحت سے میں بات کرتی ہوں لیکن اپنے شوہر کے علاوہ اپنے محرم باپ بھائی بیٹے کے سامنے بھی سر کو ڈھاپنے اور اپنے سر کی اوڑنی کو قائم رکھنے کا تصور موجود ہے علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں استیزان کی بات پیچھے ہوئی اللہ سبحانہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کی ماں و بہنوں و بیٹیوں کو بھی عدب اور طریقہ سکھایا ہے اور امت کے مردوں کو بھی طریقہ سکھایا ہے کہ جب تم بالغ ہو جاؤ تو اپنی ماں و بہنوں کے پاس بھی جانے سے پہلے اجازت طلب کرو یہاں تک ہے کم از کم تم میں سے کوئی اگر ان کے پاس داخل ہونے لگے تو کم از کم ہلکی سی کھانسی کرنا یعنی کھنگار دو اور یہ اسی لئے ہے تاکہ وہ اپنے سطر اور اپنے پردے کے معاملات کا احتمام کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے سر کو اوڑنے اور سر کو ڈھانپنے کا طریقہ مسلمان خبتین کو سکھا دیا یہ تم کیا کرو یہ چھو میں سر کی اوڑنی ہے ان کو اپنے سینوں کے اوپر ڈالو اور کیا کرو وَلَا يُبْدِينَ زِينَ تَحُنَّ اور اب پھر وہ اس حکم کی اصل تمہید پھر سے دوہرائی جاری قرآن کا لا ہے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے قرآن کا لا ہے ویسا ہی لا ملف لا ہے جیسا جھوٹ کے لیے بدپرستی کے لیے سوت کے لیے خنزیر کے لیے قتل کے لیے زنا کے لیے رہزنی ڈکیتی کے لیے لا ہے ویسا ہی لا ملف لا ہے اور کونسی آیت میں ہے جس کے ابتدا میں اللہ نے فرمایا تھا انزل لا ہاں میں نے نازل کیا ہے ابتدا میں اللہ نے فرمایا تھا فرزنا ہاں یہ میں نے فرز کیا ہے یہ قرآن کا لا کیا ہے اللہ کا نازل کرتا ہے یہ قرآن کا لا کیا ہے اللہ کا فرز کرتا ہے اس لا کی پابندی کیا اس لا کی پابندی پر قائم رہنا فریضہ دین ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فہرست بتا دی کہ اس فہرست کے علاوہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا جب یہ قرآن کا لا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا تو سب سے اہم ضروری بات یہ کہ ہم زینت کا تصور سمجھیں کیونکہ زینت کے اظہار پر ایک خاص specified circle کے علاوہ اس کے اظہار پر لا کر دیا گیا ہے تو گویا زینت کو سمجھنا ضروری ہے جس کو کنسیل اور چھپانا ضروری ہے زینت اردو کا لفظ مزین کرنا مزین کرنے کا مطلب کیا ہوتے ہے کسی چیز کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دینا پہلے سے زیادہ خوشنما بنا دینا پہلے سے زیادہ حسین اور جمیل بنا دینا زینت کیا ہوگی زینت ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کو خوبصورت بناتی ہے اس کو مزین کرتی ہے اس کے خسن اور جمال میں اضافہ کرتی ہے اس کو خوشنما بناتی ہے اس کو بیوٹیفائی کرتی ہے ہر وہ چیز زینت ہے عورت کے لئے زینت کیا ہوگا کوئی چیز جو عورت کے خسن میں اضافہ کر کے اس کو حسین سے حسین تر بنا دے جو عورت کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور خوشنما بنا دے جو عورت کو بیوٹیفائی کر دے وہ اس خاتون کی زینت ہے ہر وہ چیز جو عورت کو پہلے سے زیادہ خوبصورت حسین پہلے سے زیادہ جمال والی اور پہلے سے زیادہ خوشنما اور حسین بناتی ہے وہ زینت ہے اور ہر ایسی چیز پر اللہ نے لا لگا دیا ایک سپیسیفائیڈ سرکل کے بیوٹ تو زینت کیا ہے میرے اور آپ کی زندگی میں کونسی چیزیں ایسی ہیں خواتین کی زندگی میں کونسے جسم کے حصے کونسی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے خسن میں اضافہ کا ذریعہ ہے اور جو اصل ہمارے خسن کا ذریعہ ہے ایک خاتون کے معمولات میں اس کے جسم کے حصوں میں سے کونسی چیز اس کی حسین چیز ہے اس کے خسن کا ذریعہ ہے اور یہاں کونسی چیزیں اس کے خسن کے اضافہ کا ذریعہ ہے میں ہمیشہ سر سے پاؤں تک ایک عورت کو سکین کر کے زینتیں لیبل کر دیتی ہوں اچھا چلیں سر سے شروع کریں ایک عورت کے بال کیا اس کی زینت ہیں حسین بال کیا اس کی حسن میں اضافہ کرتے ہیں خوبصورت سجے سجائے کٹے کٹائے بلوڈ ڈرائیڈ کرڈ ہاں ہاں کچھ لوگ کہیں آپ کو کہیں گے کہ نہیں آپ ان کو کیسے قائل کریں گے اچھا آپ نے تو کہہ دیا کہ ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کسی کو کہیں گے کہ نہیں آپ کہیں گے اور لوگ کہیں گے نہیں آپ ان کو کیا کہیں گے ان کو پوچھے گا کہ اگر بال زینت نہیں ہے تو پھر اتنی محنت اتنی مشکت جو خواتین اپنے بالوں پر کرتی ہیں پھر وہ کیوں کرتی ہیں جتنا وقت لگاتی ہیں جتنی محنت کرتی ہیں جتنے کنڈیشنرز لگاتی ہیں جتنی اس کی ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں جتنے مہنگے مہنگے کٹس کرتی ہیں جتنی مشکت ہیں ان کو کھینچ کھینچ کے بلوڈ ڈرائی کرنے اور اس طریق کرانے اور پھر اپنی ظلفوں کو لہرانے میں کرتی ہیں وہ کیوں کرتی ہیں پہلے ہی چار ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے سارا کرنے سے چار سے دو رہ جان رہے لیکن کیوں کرتی ہیں کیونکہ وہ چار کو لہرانے کے ان کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اچھا ظلفیں کیا ہیں زینت ہیں اچھا خاتون کے لیے اس کا میک اپ اس کی کاسمیٹالوجی سب کازمیٹکس آئی میک اپ ہے مسکارہ ہے اس کی اس کے آئی لائنرز ہیں اس کے آئی شیڈوز ہیں اس کے بلاش آنز ہیں اس کے لپسٹکس ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس عورت کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں اس کو خوبصورت سے خوبصورت تر بناتے ہیں اس کے بہت سے فلاؤس کو چھپا کے اس کے حسن کو پہلے سے زادہ ترو تازہ کر کے دکھاتے ہیں یہ سب میک اپ یہ سب کازمیٹکس ایک خاص ایک خاص دائرے کے بیانڈ یہ میک اپ یہ سب کچھ نحیز آخر کیا جائے گا زیورات کیا ہیں کماتین پہنتی ہیں زیورات جھومر ٹکے کانوں میں ٹاپس ایرنگز پینڈنٹس اتہ بڑے بڑے جیوب کے اوپر ڈالے جانے والے گلو بند اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا وہ عورت کو حسین تر بناتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں اچھی لگتی ہا نا وہ دولین کو جب زیورات پہنا جاتے ہیں تو پھر اس کی اس کی ایک شکل ہی اور ہو جاتی ہے زیورات زینت ہیں ایک خاتون زیورات پہن کے اپنی سج دھج اپنی خوبصورتی اپنا حسن اور وہ زیورات سے آراستہ اپنا جسم اس اس پیسیفائیڈ سرکل کے بیونڈ کسی کو نہیں دکھائے گی وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ خُنَّ رباس کیا ہے بال ہو گیا میک اپ ہو گیا زیورات ہو گئے آپ نے اپنے محول میں جب آپ جائیں گے آپ نے اپنے سامین کو ایسے ہی ایک ایک چیز مجھے تو پتہ ہے میں جن سے مخاطب ہوں یہ قائل ہیں آپ لوگ کو نہیں میں قائل کر رہے آپ کو میں قائل کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اچھا لباس کیا ہے لباس ایک عورت کی زینت ہے نہیں وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم سر کو کور کر لیں چیرہ ڈھامپنے لباس کھلا کہاں لکھا ہے اب آیا پہننا ضروری ہے کہاں لکھا ہے چادر پہننی ضروری ہے ہم لباس کھل کے چیرہ ڈھامپ لیں گے بس بہت ہے لباس زینت ہے کہ نہیں ہے سوال پوچھے گا اپنی سامین سے لباس زینت ہے اچھا اگر کوئی لوگ نہ مانیں کہ لباس زینت نہیں ہے پھر ان سے وہی سوال کیجئے گا اچھا اگر لباس زینت نہیں ہے تو پھر عورتوں کی متماری بھی اتنا مال اتنا وقت اتنی صلاحیت ہے کھاپاتی پھرتی ہیں صبح سے شام تک اچھا بھلے ڈریس کو مزید پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتی ہیں پھر پوچھے گا اگر لباس زینت نہیں ہے تو پھر جس حلیہ میں گھر بیٹھی ہوتی ہیں ماسیاں بن کے ویسے ہی باہر نکل کیوں نہیں جاتی جسے ماسیاں بنیوی دھوبنے بنیوی گھر بیٹھی ہی ہوتی ہیں ویسے باہر کیوں نہیں نکل جاتی کیوں بدل کے نکلتی ہیں لباس کو کیوں درست کر کے نکلتی ہیں کیوں کہ لباس کیا ہے ان کے حسن میں اضافے کا ذریعہ ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ جو طریقہ ہے کہ گھر میں گھر میں میلے کچیلے دو رنگے بغیر اس طریقے پھٹے پرانے کپڑے ظلفیں بکھری بال بکھرے برا حال جس کے لئے سجنہ تھا جس کے لئے سجنہ دو سو سال کی عبادت تھی اس کو اس حال میں دکھا دیا اور گھر سے باہر نکلے تو معاشرے کی دلہن بن کے نکلے یہ میرے دین کا رنگ نہیں ہے یہ میرے دین کا طریقہ نہیں ہے اللہ ہمیں یہ ہے کماز سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے لباس کیا ہے زینت ہے اچھا پھر اگر آپ کی بات کو یہاں تک نہ سمجھا تو ان کو مثال دیجئے گا ان کو مثال دیجئے گا ایک دلہن کی ان کو کہیے گا کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن کائی شادی کا وقت ہوگا اور وہ تیار ہو کے پالر سے آئے گی ہیر سٹائل بھی بنا ہوگا میکپ بھی کیا ہوگا آپ نے زیور بھی پہنا دیا ہوگا ظاہرہ ہے ہیر سٹائل سے پہلے زیور پہنا دیا جاتا ہے اب جب وہ تیار ہو کے آگئی ہیر سٹائل بھی بن گیا میکپ بھی ہو گیا جیوری بھی پہن لی تو لباس تو زینت نہیں ہے دلہن کو اسے صبح والے کپڑوں میں بٹھا دیجئے سٹیج کو لباس تو زینت نہیں ہے لباس تو اس کے خسن میں اضافہ نہیں کرے گا دلہن کو اچھا لباس بنانے کی کیا ضرورت ہے پھر ان کو ضرور ہی سمجھ رہا جائے گی لباس کیا ہے لباس زینت ہے لباس ایک عورت ایک خاتون کے خسن میں اضافہ کرتا ہے اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بن لگاتا ہے اس کو خوشنما سے خوبصورت بناتا ہے اور لباس زینت ہے تو گویا لباس کی زینت کو چھپانا ضروری ہے اور چھپایا کیسے جائے گا ایک اور زینت کے ساتھ ہاں جی چھپانا کیا مقصود تھا لباس کی زینت چھپانا مقصود ہے وہ لباس کیا ہے جو لوگوں کو نظر آرہے اس کو مزین نہیں ہونا اگر چھپانے والا لباس اندر والے لباس سے زیادہ مزین ہو گیا تو پھر ابھی والا یبدینہ زینتہ ہنہ کے حکم کی اطاعت مکمل لکھی ہوئی اوپر والے جلباب اوپر والی چادریں ڈائی مانٹیز کے ذریعے اور کڑھائیوں کے ذریعے اور کمبینیشنز کے ذریعے اگر برائیڈل اب آئے بنا کے ڈیزائنر اب آئے بنا کے ڈیزائنر چادریں بنا کے اگر اس زینت کو چھپایا اور اوپر والی زینت اندر والی زینت سے زیادہ مزین ہو گئی تو اس نے زینت کو نہیں چھپایا اچھا ہمارے جسم کا سب سے زیادہ حسین حصہ کونسا ہے اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا ہمارا سب سے زیادہ مزین حصہ ہمارے رب نے کونسا بنایا ہمارا سب سے حسین حصہ کونسا بنایا کونسا جسم کا حصہ ہے جس کا حسین ہمیں سب سے زیادہ پریشان بھی کرتا ہے اور جس کے حسین کے بارے میں ہم سب سے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور ہم سب سے زیادہ concern بھی ہیں چہرہ کون لکھا چہرے کو cover کرنے کا حکم ہے کوئی نہیں لکھا چہرے کو ڈھاپنے کا حکم ہے والا یو بینا زیناتا ہننا کا تو حکم ہے اچھا لوگوں کو کائل کیسے کریں گے لوگوں کو پوچھے گا کہ اگر چہرہ زینت نہیں ہے تو پھر ایک دھبا چاہے میری بازو پہ پڑے چاہے میری چہرے پہ پڑے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے مجھے چہرے پر پڑنے والی شکنوں اور چہرے پر پڑنے والے دھبوں کی جتنی فکر ہے وہ مجھے جسم کے کسی شکن اور کسی دھبے کی اتنی فکر نہیں ہوتی اور پھر لوگوں سے کہیے گا کہ اچھا اگر چہرہ زینت نہیں ہے اور چہرہ حسین حصہ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے پھر اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے جب رشتہ تلاش کریں گی تو پھر چہرہ مت دیکھئے گا ان کے ہاتھ پاؤں دیکھ کے بہو بیٹی لے آئیے گا چہرہ کیا ہے چہرہ ایک خاتون کا سب سے مزین حصہ ہے وہ چہرہ اس کا حسین ترین حصہ ہے وہ چہرہ اس کی سب سے بہترین زینت ہے اللہ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو اے مسلمان وڑتوں مجھے مان کے میری ماننے والی عورتوں کوئی چیز جو تمہارے حسین میں اضافہ کرے یا تمہارے جسم کا وہ حصہ جو تمہاری زینت بنے اس کو آئندہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد وہ آیات جو میں نے نازل کی ہیں وہ آیات جن کو میں نے فرض کی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد اس well described prescribed circle کے beyond کسی کے سامنے ساخر نہ کر circle کونسا بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے سامنے جو تمہارے شہر ہیں جو تمہارے باپ ہیں تمہارے شہروں کے باپ ہیں اپنے بیٹے اپنے شہروں کے بیٹے بھائی بھائیوں کے بیٹے بہنوں کے بیٹے یہ کون سے رشتے ہیں سات مہرم مردوں کے رشتے ہیں مردوں کے سات مہرم رشتے ہیں ان سات مہرم رشتوں کچھ ان کی فیرست ہم نے سورہ نظام میں بھی پڑھی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں پھر سورہ نور اور سورہ حضاب بن کو ریفر کروں گی یہ وہ سات رشتے ہیں اور یہ تین حوالوں سے ہیں نسب کے حوالے سے رزاد کے حوالے سے سسرال کے حوالے سے یہ سات مہرم رشتے میں نے تب ہی آپ کو بتایا تھا ان میں سے پہلی دو کیٹیگریز تو عبدی حرمت ہے عبدی حرمت کا مطلب کہ ان کے ساتھ under any situation any set condition نکاح کا اجازت اور تصور موجود نہیں ہے وہ جو نسب سے ہیں اور وہ جو رزاد سے سات رشتے ہیں ان کے ساتھ ساری زندگی ایک عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا یہ عبدی حرمت کے رشتے ہیں لیکن سسرالی سات رشتوں میں سے صرف پہلے دو شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا یہ دو رشتے ہیں جن کے ساتھ ایک عورت کی عبدی حرمت ہے شوہر کے بیٹے کے ساتھ یا شوہر کے باپ یعنی سسر کے ساتھ سوتیلہ بیٹا یا سسر ان کے ساتھ کبھی کسی خالت میں ساری زندگی ایک عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا تو لہٰذا ان دو کے سامنے بھی زیند کے اظہار کی جازت موجود ہے لیکن سسرالی رشتوں میں سے جو اگلے پانچ رشتے ہیں شوہر کا بھائی شوہر کا چچا مامو اس کا بھانچا اس کا بھتیجہ اس کے ساتھ حرمت آرزی ہے نا عبدی حرمت نہیں ہے جب تک کہ خاتون اس کے نکاح میں ہے یا وہ شوہر حیات ہے اگر وہ طلاق دے دے گا یہ فوت ہو جائے گا تو انہی رشتوں کے ساتھ اس کے نکاح کی گنجائش موجود ہے تو لہٰذا یہاں پہ یہ جو ساتھ حرمت والے رشتے بتائے جا رہے ہیں وہ ساتھ وہ ہیں جو نصب سے ہیں جو رزاج سے ہیں یا شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا ہے اس کے علاوہ سسرالی پانچ مہرم رشتوں کے سامنے بھی زینت کے اظہار کا تصور موجود نہیں ہے اور یہی شرعی پردے کا تصور ہے یہی شرعی پردے کا تصور ہے ایک خاتون کے لئے اس کا بہنوئی ایک خاتون کے لئے اس کا تیور اس کا جیٹ ان سے شرعی پردہ موجود ہے اور یہ کیوں ہے کیونکہ ان کے ساتھ نکاح کی حرمت عبدی طور پر موجود نہیں ہے اس نکاح کی عبدی حرمت نہ ہونے کی بنیاد پر وہ شریعت نے ایک ہجاب ایک آڑ ایک رکاوٹ ایک بارئیر زینت کے اظہار کے لئے لگا دیا تاکہ یہ بے تقلفانہ میل جول یہ اختلاط کہیں کسی غلط کام کا دروازہ نہ کھول دے اور آج آپ پڑھتے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزیں آج سکینڈلز ہماری اخباروں میں بھرے پڑے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس حد کے بیان ان محرم رشتوں کے بیان اور اس محرم رشتے کے دائرے کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ عورت اپنے اپنے اس دائرہ کار مردوں کے اندر اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے ان رشتوں کے ساتھ میل جول بڑھانا اور تعلقات کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا یہاں تک قیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی عورت حدیث کے الفاظ آتے ہیں قیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نام محرم ہے اس کو ایک خاتون کو تنہا ملنا اور تنہائی میں ملنا جو ہے اس کے اس تک کے معاملات میں منع ہی فرمائی گئی ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جن عورتوں کے شہر باہر گئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ جن عورتوں کے شہر یعنی گھر میں موجود نہیں ہیں وہ باہر گئے ہیں ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے خون کے اندر جسم کے اندر خون کی طرح کرتش کر رہا ہے شیطان کا فتنہ ساتھ ہے وہ جسم میں خون کی طرح کرتش کر رہا ہے تو لہٰذا تنہائی میں مت ملو اسیتناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے کسی مسلمان عورت کا جسم کسی نامحرم کو چھو جانا تنہائی میں اس کے ساتھ ملنا یا ایک عورت کا اپنے محرم کے بغیر سفر کرنا تنہائی میں تین دن تین رات ایک دن ایک رات مخاری کی یہ حدیث موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ حدود مسلمان عورتوں کو سکھا دی اور وہی پردے اور زینت کے اظہار کے معاملے میں بھی ہے کہ ان ساتھ محرم رشتوں کے بیاند تم اپنی زینتوں کا اظہار نہیں کر سکتی اور کس کے سامنے کر سکتی ہو او نسائے ہنہ یا جو ان کی عورتیں ہیں مسلمانوں کی نسائے ہنہ یعنی مسلمان ممن عورتوں کے سامنے ایک مسلمان خاتون اپنی زینت کو یہ جو ساری میں نے زینتوں کا تذکرہ کیا ایک مسلمان خاتون اپنی زینت کو ان محرم مردوں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہے اور ایک مسلمان خاتون اپنی زینت کو ایک مسلمان خاتون کا غیر مسلم خواتین تک سے زینتوں کے اظہار میں لاکہ معاملہ موجود ہے ایک مسلمان خاتون ایک نون مسلم خاتون کے سامنے بھی اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی آپ نے سن رکھا ہوگا وہ سید احمد خان کا واقعہ کہ جب سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا تھا نائٹھوڈ کا خطاب ان کو دیا گیا تھا تو ان کو وائس روائے نے یا گورنر جنرل نے بہر کیف کس نے دعوت پر بلایا کہ ہم نے آپ کو نائٹھوڈ سے نواز ہے اور ہم نے آپ کو سر کا خطاب دی ہے تو ان کے حق میں وہ انہوں نے زورانہ یا پتہ نہیں رات کا کوئی ڈنر وغیرہ رینج کی اور سید سب کو بھی بلایا گیا اور جب یہ تشریف لے گئے تو وائس روائے نے کہا کہ آپ اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ نہیں لائیں تو سید احمد خان نے کیا کہا تھا سید احمد خان نے کہا کہ ہماری خواتین جو ہے نا وہ پردہ کرتی ہیں تو وائس روائے نے کہا کہ اگر آپ کی بیغم صاحبہ جو ہے اگر وہ پردہ کرتی ہیں تو آپ ہمیں بتا دیتے ہم خواتین کا الگ بندوبست کر دیتے اور مردوں کا الگ بندوبست کر دیتے یہ انگریز تھے جو اس دور میں یہ کرتے تھے آج ہم اپنی شادیوں بیہوں میں یہ تمام نہیں کرتے اپنی باپردہ خواتین اور بیٹیوں کے لیے یہ تمام کرتے میں نظر نہیں آتے وائس روائے نے کہا کہ سید صاحب اگر آپ کو صرف یہی مسئلہ تھا تو آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم آپ کی عورتوں کا اور اپنی مردوں کا بندوبستہ لگ کر دیتے تو سید صاحب کو کہا انہوں نے کہا کہ اصل بات ہے کہ ہماری عورتوں کا تمہاری عورتوں سے بھی پڑتا ہے ہماری عورتوں کا تمہاری عورتوں سے بھی پڑتا ہے راج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے آپ بیوٹی پارلرز میں دیکھ لیجئے گھروں میں دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر کہا کہ ایک مسلمان عورت اپنی زینت صرف اور صرف مسلمان عورتوں کے سامنے اپنی میل جول کی عورتوں کے سامنے ظاہر کرے گی اس کے علاوہ غیر مسلم خواتین کے سامنے وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتے او مامالکت ایمان ہونا یا جو ان کی لوڈی غلام ہے یا ان کے سامنے تم زینتوں کا اظہار کر سکتے ہو جو تابعین ہیں یعنی جو تمہارے ماتحت ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں ماتحت کے ساتھ کون سے لوگ آتے ہیں ملازم خادم گھروں میں کامکاج کرنے والے لیکن اویت تابعین کو صرف یہاں پہ نہیں چھوڑا گیا اس کے بعد غیری اول الاربہ کی شرط کو شامل کر دیا گیا یعنی سارے ماتحت نہیں سارے ماتحت سارے زیردست نہیں سارے خادم سارے مملوک نہیں سارے تمہارے نیچے رہنے والے لوگ نہیں سوائے وہ جو غیری اول الاربہ اول الاربہ کے حوالے سے مطلب کیا ہے مفسرین قرآن اس کی وضاحت کرتے ہیں اس سے مراد ابن عباس حبرال امہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن کی تفسیر سیکھی اور سکھائی انہوں نے اپنی قرآن کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سیتھا سادھا بدھو بدھا مغفل ہے سیتھا سادھا یہ ابن عباس کے الفاظ ہیں سیتھا سادھا بدھو بدھا مغفل آدمی ہے جو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کوئی بوڑا اسا بابا ہے جو دنیا سے غافل ہے اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے بیچارہ کھانا لینے کے لیے بیٹھا ہوئے بیچاروں گھر والوں میں اتادہ کہتے ہیں وہ ایسا دست نگر ہے جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے کسی گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوئے مجاہد کہتے ہیں وہ شخص جو روٹی چاہتا ہے اور عورتوں کا طالب نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو صاحب خانہ کا دست نگر ہے اور جس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ گھر کی عورتوں پر نگاہ ڈالے گویا ان تمام مفسرین کی تفسیر کو اگر آپ جمع کریں تو اس سے مراد کون ہے آج کے زمانے کے گھروں کے اندر کام کرنے والے کک، بیرے، وٹلر، ویٹر، ڈرائیور، گارڈنرز، مالی، باغبان اس سے مراد نہیں ہے اس سے مراد کون ہے اس سے مراد کسی مسلمان گھرانے میں رہنے والا کوئی پرانا سا ملازم کوئی ضعیف کوئی کمزور کوئی بوڑا کوئی مجبور کوئی مفلس کوئی بدحال جو صرف ان کے پاس دو تین وقت میں دو چار لکمے کھانے کی گرس سے بیٹھا ہے اتنے بڑھاپے کمزوری زوف میں اس کو گھر کی عورتوں اور خواتینیں خانہ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں نکاح کی کوئی رغبت نہیں اور گھر کے جو افراد ہیں اس کی کیفیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے اور جانتے ہیں نہ وہ نگار ڈالے گا نہ وہ طلب کرے گا نہ وہ کسی قسم کی جستو جو آرزو رکھے گا ایسا بدو بدہ مغفل اس کے لئے تصور کہا جا رہا ہے یہ جو آج کے ہٹے کٹے ملازم ہیں جن کی داستانیں بھری پڑی ہیں آج ہماری کتابوں میں یہ ان کے لئے تصور موجود نہیں ہے اس میں ان کے لئے تصور موجود نہیں ہے اس کی کیٹیگری بہت سپیسیفائیڈ ہے اور پھر صلی اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا اویت تفلی یا وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی نابالک لڑکے ہیں تمہارے گھر کے نابالک لڑکے ہیں تمہارے بھانچے ہیں بھتیجے ہیں گھر میں آنے جانے والے نابالک بچوں کے کوئی دوست ساتھی ہیں ان کے کوئی اکارے میں تمہارے گھر میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے جاتے ہیں جن کو بھی عورتوں کے پوشیدہ معاملات اور ان چیزوں کی آگئی نہیں ہے کوئی اس قسم کی شہوانی دلچسپی ہیں ابھی نہیں ہے ابھی بالک ہی نہیں ہوئے تو ان نابالک بچوں کے سامنے لڑکوں کے سامنے بھی تم کیا ہے تم اپنی زینتوں کا اظہار کر سکتی ہو تو لہٰذا ایک بڑا ہی سپیسیفائیڈ سا سرکل سات مہرم مردوں کا مسلمانوں کی خواتین میل جول کی عورتیں اور چھوٹے نابالک بچوں کے حوالے سے میں پھر دور آ رہی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالک مہرم بھائیوں تک کو یہ طریقہ سکھا دیا کہ جب اپنی ماں اور بہنوں کے پاس جاؤ تو ان کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرو تو یہ عدب اور صلیقہ اسے لیے سکھایا جا رہا ہے کہ خواتین اسلام اپنی زینت کا احتمام جو ہے اس دائرہ کار سے بیانڈ کرنے سے گریز کرے آپ دیکھیں کہ اگر ہم زینت کے حوالے سے تصور دیکھیں کہ شریعت کا تصور کیا ہے تو شریعت زینت کو اڈاپٹ کرنا اس کو پسند کرنا اس کو اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے رکاوٹ تو نہیں کی اللہ اسمانہ تعالی نے سورہ آراف میں ہم نے پڑھا تھا اللہ نے اپنی ڈیکلیئر کیا تھا من حرمہ زینت اللہ اللہ تیاخراجہ لی وعدہی کہو کس نے حرام کیا زینتیں وہ تو میں نے نکالی ہی اپنے بندوں کے لیے یہ موتی مونگے سونے ہیرے جوارات اللہ نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیے کیوں بنائے یہ رنگ یہ ڈائیز یہ پیگمنٹس کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے عورت کی فطرت میں سجنے بننے کا خاخش شوق طلب تڑپ رکھی تھی اور آج میں آپ کو حدیث کے شپٹر میں بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی کے شریعت کے کوئی عقامات ایسے نہیں ہیں جو فطری عارضوں کا غلط گھونٹتے ہیں جو فطری خواہشات کا غلط گھونٹتے ہیں ہمارا دین دین فطرت ہے اور میرا خالق جو میرے مزاج کو بنانے والا میرے آساب میرے خواست میری عارضوں کو بنانے والا ہے وہ میری عارضوں کا غلط گھونٹا نہیں ہے اپنے دین کے حکامات میں اس نے خود میرے دل کے اندر ایک عارض کے دل کے اندر سجنے سورنے خوبصورت بننے کی خواہش عارضوں ڈالی ہے اس عارضوں کی تکمیل کے لیے اس نے سروع زمین پر عارض کے سجنے بننے کے لیے ریشم اطلس بہت سے ریشمی کپڑے بہت سے زیور اور یہ چیزیں فراہم کی اللہ سبحانہ تعالی نے امت کے لیے مردوں کے لیے یہ ریشم کو حرام کر دیا اللہ نے امت کے مردوں کے لیے سونے کو حرام کر دیا لیکن عورتوں کے لیے تو حرام نہیں کیا یہ زینتوں کو اپنانا زینتوں کی خواہش رکھنا جائز ہے خلال ہے ناپسندیدہ نہیں ہے منہ نہیں ہے مکرو نہیں ہے بلکہ جب صحیح جگہ پر ہوگا تو شوہر کے لیے بننے سورنے اور سجنے والی کو تو دو سو سال کی عبادت کا عجر دیا جائے گا ہاں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نہ منہ کیا نہ ناجائز کیا نہ حرام کیا ہاں اس کا ایک دائرہ سپیسیفائک کر دیا اور وہ دائرہ میرے رحمان میرے خالق مالک نے میرے فطرت میرے مزاج میری خواہشات اور میرے عارضوں کے مطابق وضا کیا جتنے جہاں جب جس سرکل میں اچھا لگنے سورنے بننے کی خواہش عارضو خیہ میرے رب نے وہاں اجازت دے دی مجھے لیے تمام میری میل جول کی عورتیں ایک مسلمان خاتون کے لیے اس کی تمام میل جول کی عورتیں اس کی برادری اس کی رشدار اس کی سہیلیاں اس کی دوست اس کی حمزائی مسلمان عورتیں جہاں پھر اس کا دل کرے گا کہ وہ اچھا پہنے وہ اچھا اڑے وہ خوبصورت لگے ان تمام مسلمان عورتوں کے سامنے اس کو اجازت دے دی اچھا پھر ایک اور سرکل بھی ہوگا اس کا دل چاہے گا اپنے باپ اپنے بھائی اپنے مامو اپنے چچا اس کا جو انٹیمیٹ سرکل کے مرد رشتہ دار ہے ان کے سامنے بھی اس کا دل کرے گا کہ وہ سوچیں کہ یہ خول بیل ڈریسٹ ہے یہ اپنے آپ کو اچھا کیاری کرتی ہے اس کے بارے میں ایک اچھا تاثر ایک اچھی رائے قائم کریں تو اس سرکل کے اندر بھی جہاں اس کے لئے اہم تھا جہاں اس کی خواہش ہوگی جہاں اس کا دل کرے گا کہ ان کا ان کی رائے میرے بارے میں اچھی ہو وہاں بھی شریعت نیجازت دے دی جہاں پہ اس کو مجبوری تھی کہ وہ چھوٹے نابالے بچوں کے ساتھ ہر وقت اس کا انٹریکشن تھا وہاں پہ بھی اس کو اجازت دے دی لیکن جس سرکل کے بیانڈ جس سرکل کے بیانڈ اس کے لئے ضروری نہیں تھا اس کے لئے اہم اور امپورٹن نہیں تھا اپنی زینت ان کو دکھانا اس کے لئے نہ ضروری تھا نہ اہم تھا بلکہ الٹا اس کے لئے نقصان دے تھا میرے رب نے اس اورہ کو اس عورت کو اپنی زینت چھپانے کا طریقہ سکھا دیا میرا رب بڑا رخمان ہے میرا رب بڑا رخیم ہے میں کئی دفعہ کہتی ہوں آپ کو میں پھر کہوں گی مجھے بتائیں کہ ایک خاتون کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے کہ اپنے بھائی اور اپنے چچا کے سامنے بننے سمرے کی آرزو ہو سکتی ہے لیکن اس کو کیا فرق پڑے گا کہ جس سکول سے وہ اپنے بچے کو لینے جا رہی ہے اس کا چوکی دار اس کی حسن سے محروب ہو جس سبزی والے اور جس گوشت فروش سے اس نے گوشت خریدنا ہے وہ اس کی حسن سے محروب ہو یا یا ایک ڈائر یا ایک ڈیلر اس کے حسن کی روح دادیں گائے کیا فرق پڑے گا is it important does it matter to her کہ کوئی چوکے دار کوئی ٹھیلے والا کوئی جوتی بیچنے والا کوئی گوشت بیچنے والا کوئی سبزی بیچنے والا یا پھل بیچنے والا اس کے حسن کو دیکھے اس کی زینت سے متاثر ہو اس کے اس کے کیری کرنے کے طریقے کو سراہے یا اس سے impress ہو it's not important it just isn't matter for her تو وہ سرکل جو اس کو matter نہیں کرتا تھا بلکہ جس سرکل کو impress کرنے کے بعد اس معاشرے میں اس کو نقصان کا امکان تھا اس معاشرے میں اس کو گزند پہنچانے کا امکان تھا وہ کمزور ہے وہ ناسک ہے اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے تو اللہ نے اس کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اپنے اس فتنے والی زینت کو اللہ نے تو عورت کو عورا بنا کے اپنی بڑی قیمتی اور خوبصورت تخلیق بنا کے چھپانے کا طریقہ اختیار کیا تھا اللہ اپنی قیمتی چیزوں کو چھپایا کرتا ہے میں اور آپ بھی اپنی قیمتی اور انمول چیزوں کو چھپاتے ہیں اللہ نے عورت کو انمول اور قیمتی سمجھ کے حسین اور سپیشل سمجھ کے اس کو کہا تھا اپنے گھر کی زینت بنو معاشرے کی زینت نہ بننا محفلوں کی زینت نہ بننا اپنے شہر کی دلہن بننا پورے معاشرے کی دلہن بن کے اپنا حسن اس معاشرے میں فتنہ بے خیائی فہاشی اور انیہ کا ذریعہ نہ بنا دینا اس میں معاشرے کی بھی بھلائی ہے تمہارے گھر کی بھی بھلائی ہے تمہاری دنیا اور آخرت کی بھی خیر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت دائرہ کار سکھا دیا اللہ ہمیں اس دائرہ کار کی وسط کو سمجھنے اس کی اہمیت کا احساس کرنے اور اپنے آپ کو بس اپنی زینتوں میں اس وسط والی حد تک محدود رکھنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایک اور حکم دیا اب جب باہر نکلوگی ایک تو تم نے زینتیں نہیں دکھانی اس سرکل کے پھر ایک اور کام کرنا کہ جب تم نکلوگی اور تب تم چلوگی تو تم اپنے چالڈ حال کا بھی دھیان رکھنا چلتے وقت اپنے پاؤں پٹخ پٹخ کے نہ مارتی پھر نہ لی تاکہ اردگرد کے محول میں لوگوں کو تمہاری پوشیدہ زینتوں کے بارے میں پتا چل جائے دو احکامات اس کی تفسیر میں آتے ہیں ایک تو پوشیدہ زینتوں کو چھپانے کا حکم اور انداز یہ مومن اور تو تم جب چلو تو تمہاری جال اور تمہارے چلنے کے طریقے میں بھی ایک اتدال ایک مطانت ایک سنجیدگی ایک وقار ہونا چاہے تمہیں جاہلانہ طریقے سے اپنی پاؤں پٹختی اپنے اپنی پائلوں کی جھنکار کی آواز اپنے محول میں ادھر ادھر پھیلاتی بھی لوگوں کو اپنے آنے کی خبر دیتی بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی بھی چاہے وہ پائل کی جھنکار سے ہے چاہے تمہاری چال ڈھال کے طریقے سے ہے وہ لٹک کے چلنا وہ مٹک کے چلنا آپ کو بتا ہے کہ چال بھی انسان کے اخلاق اس کے ذہن کے حالت کی اکاسی کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہم آگے بھی جا کے پڑھیں گے اللہ فرمائیں گے کہ تم اکڑ کے نہ چلو سورہ لکمان میں بھی آئے گا کیونکہ چال جاہے نا وہ انسان کے اخلاق اس کے ذہن کی حالت کی اکاسی کرتی ہے ایک بدماش ایک معاشرے کا بھتہ لینے والا گھنڈا کیسے چلتا ہے ہم پتہ نا کیسے چلتا ہے ایک فیشن شو کے اندر ایک ڈریس اگزیبیشن کے اندر کیٹ وک کرنے والی ایک موڈل کیسے چلتی ہے چلتی ہے نا ایک خاص طریقے سے ایک شریف خاتون کیسے چلتی ہے اس کی چال ڈھال میں ایک وقار ہے اس کی چال ڈھال میں ایک شائستگی ہے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مومنہ کو صرف ایک ظاہری سا جلباب اور ایک ظاہری سا لبادہ لباس کا ابائے کا برکے کا وہ نہیں اڑوا دیتا میرا دین تو اس کو نگاہوں کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اس کو بولنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اس کو دیکھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اس کو چلنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے تو آج کے بعد اگر آپ یہ طرح سنیں نا بڑی دیکھیں ہیں برکے والیاں بتائیے گا یہ برکے والی اگر اپنی نگاہوں کو اپنی چال ڈھال کو زبط نہیں کر رہی تو وہ دین کے ہجاب اور پردے کے احکامات کا ایک جز لے رہی ہے اس میں اس فرق کا قصور ہے میرا دین تمام ہے میرا دین کامل ہے اللہ نے مسلمان اور اُرد کو ٹوٹل کوٹ آف ایتھک سکھائیں اس کے چال ڈھال بات چیت نگاہیں اس کی ہر ہر چیز کا عدب اور سلیقہ سکھائیں اللہ ہمیں پورا ہی سلیقہ سکھنے اور پورا ہی سلیقہ اپنانے کی ہر جگہ اور اس کی حد کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اللہ نے فرمایا وہ جو تمہاری پوشیدہ زینتیں ہیں پوشیدہ زینت سے کیا چیز ہے اس میں خوشبو بھی موجود ہے اس میں خوشبو کا حکم بھی موجود ہے یہ خوشبو وہ چیز ہے جس کو نہ آنکھ دیکھتی ہے نہ ہاتھ محسوس کرتا ہے لیکن پوشیدہ طریقے سے محول کو موتر کر کے اپنی اپنی موجودگی کا احساس دلواتی ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل اور لوگوں کو اپنی موجودگی کی طرف اٹینشن دلاتی ہے اور زینتوں میں سے ایک زینت ہے خوشبو کے حوالے سے حکمات واضح طور پر حدیث کے حوالے سے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو دعود اور مصد احمد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو اللہ کے بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو مگر وہ خوشبو لگا کے نہ آئیں مگر مومنات جب مسجد میں آئیں گی تو کیا کریں گی وہ خوشبو لگا کے نہیں آئیں گی اور اسی حوالے سے وہ حدیث پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک خاتون کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا اور وہ جب پاس سے گزی تو خوشبو کی مہہ کہا رہی تھی ناظرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو مخاطب ہو کر مہارنی فرمایا اے خدائی جببار کی بندی یعنی اس کو ڈرانے کیلئے کہا نا اے خدائی جببار کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے کیا تو مسجد سے آ رہی ہے یعنی تہرے سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہے اور تو مسجد سے آ رہی ہے کیا میں تجھے اپنے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ نہ سنا دو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو مسجد میں خوشبو لگا کر آئے گی اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے گھر میں جا کے قسل جنابت نہ کر لے استغفر اللہ اتنی ناپسندید کی ہوا مجھے بتائیں کہ اس دور میں مسجد نبی میں اس دور کی خوشبو لگا کر جا رہی تھیں تو ان کو حضرت ابو حریرہ نے یہ حدیث سنائی آج کا دور کچھ لوگ بساوقات وہ زیدہ ڈھٹائی کرنے والے لوگ قجی تلاش کرنے والے لوگ بساوقات کہتے ہیں کہ یہ تو خاص عورتوں کو مسجد میں جانے سے بنائی کی گئی ہے اللہ اکبر کتنے بھولے بنتے ہیں ایک عورت جو مسجد جانے کی روادار ہے جس کا ایمان ایسا ہے کہ وہ مسجد کی آبادکار ہے مسجد کی آبادکار جب مسجد میں جا رہی ہے اس وقت خوشبو نہیں لگا سکتی ارے یہ تو وہ حالت ہے جہاں اس کو چہرہ کھولنے کا بھی حکم دے دیا جائے گا اس حالت میں وہ خوشبو لگانے کی منائی ہے تو کیا وہ آزاد عورت جب کسی سکول میں جائے گی کسی کالج میں جائے گی کسی یونیورسٹی میں جائے گی کسی کیفیٹیریا میں بیٹھے گی کسی کیفے میں بیٹھے گی کسی بازار کے گلی کوچوں میں جائے گی جہاں کیا کیا ایمان کا معاملہ ہے اللہ کی سب سے پسندیدہ ترین جگہ تو مسجد ہے اور اللہ کی سب سے نا پسندیدہ ترین جگہ بازار ہے بازار میں جاتے ہوئے اور یونیورسٹی اور کالجوں میں جاتے ہوئے خوشبو کی اجازت ہے یہ تو مسجد میں بھی نہیں ہے جب مسجد میں نہیں ہے اور مسجد میں جانے والی کو نہیں ہے تو کسی کو نہیں ہے کسی جگہ نہیں ہے خوشبو ایک فتنہ ہے ہی پوشیدہ زینت ہے ہاں دیوڈرنٹس وغیرہ انٹی پرسپرنٹس کچھ اس قسم کے ہیں اگر وہ صرف اپنی ذات تک اور اپنی حد تک لباس کے اندر اس کی خوشبو رہے اور اس کی مہک باہر نہ نکلے تو اس قسم کی انٹی پرسپرنٹس وغیرہ بہر کیف یوز کیا جا سکتے ہیں اور آج ایسے بھی دیوڈرنٹس اور انٹی پرسپرنٹس ہیں جن کی باقاعدہ کوئی سمیلز موجود نہیں ہے تو لہٰذا ان کا استعمال کرنا بہر کیف بہترین ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر ہر زینت سے اظہار سے بچنے کا طریقہ بتانے کے بعد کیا فرمایا توبو اللہ کیا کرو تم سے کمیاں ہوئی ہوگی تم سے کتاہیاں ہوئی ہوگی یہ زینتیں کچھ نہ کچھ کھلی ہوگی یہ سر کی اوڑنیاں کبھی نہ کبھی سروں سے ڈھلکی ہوگی یہ جیوب کئی نہ کئی ضرور شیطان نے کھول دیے ہوں گے توبو اللہ اچھا کوئی ایک ایک کرے اچھا قرآن پڑھنے والوں کو کیا ضرورت ہے جمعہ سب کے سب کرو توبو اللہ جمعہ تم سب تابع کرو ایوہ المومنون ایمان لانے والوں اللہ کو مانکے اللہ کی ماننے کا دعویٰ اقرار کرنے والوں اعلان کرنے والوں سب کے سب توبہ کرو کیوں کریں لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پا جاؤ فلا کا نسخہ ہے اللہ وَجَالْنِ مِنَ التَّوَّابِنَا وَجَالْنِ مِنَ الْمُتُطْخِرِينَ رَبِّ خِرْ وَرْحَمْ وَانْتَخَيْرُ الرَّاقِمِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی لا علمی میں لا علمی میں نہ نہ دانستگی میں غیر ارادی طور پر ہم سے جو کمیاں کتاہیاں ان معاملات میں ہوئیں اللہ جنہ کامات کو تو نے فرض کیا ہے اللہ ان کو تائیوں کو درکزر فرما دینا یا ارخم الراخمین اللہ سبحانہ تعالی قرآن سے دوری کے دور میں ہم سے ہم سے جو یہ زیادتیں ہوئیں ہم سے جو یہ ظلم ہوا اللہ ہماری زبانوں نے انہ کامات کے خلاف اگر کچھ کہا اللہ سبحانہ تعالی اگر ہمارے ہاتھوں پاؤں نہیں ہمارے جسم کی کسی حصے نے زینت کے اظہار کا کچھ ارتکاب کیا تو اللہ تو درکزر فرما دے اللہ یہاں چھوٹے بھی ہیں اللہ بڑے بھی ہیں اللہ چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو پخش دینا اللہ ہماری کمیوں کتائیوں کو اللہ درکزر فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی تیرا حسان ہے تیرا یہ قرآن ہے تُو نے ہمیں قرآن کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق قطاب فرمائی اللہ جو سمجھ چکے ہیں اللہ جو تُو نے سمجھا دیا اپنی توفیق سے اللہ سبحانہ تعالی اس پر عمل کی توفیق قطاب فرما اللہ اس اس سارے کے سارے عمل پر اللہ شکر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق قطاب فرما اللہ جو تُو نے اپنے قرم سے تُو نے اپنے حسان سے علم کا یہ نام قطاب فرما دیا اللہ فلا کا یہ نسخہ ہمیں سکھا دیا اللہ توبہ کی توفیق اور توبہ کی مولت ہمیں عطا کر دی اللہ سبحانہ تعالی اب عمل کی توفیق اطاف فرما اللہ عمل کی توفیق اطاف فرما اللہ عمل کو ہماری لیے آسان کر دے اللہ جو کمیاء کتائییں ان کو دور کرنے میں ہمارا معاون بن جا ہمارا مددکار بن جا ہمارا محافظ بن جا اللہ سبحانہ تعالی جنساتھیوں کے لیے اس معاملے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے اللہ ان کی راستے سراتے مستقیم کے ہٹا دے اللہ ان کا نگرحان بن جا اللہ ان کے دلوں کو ایمان اطا فرما سکینہ اطا فرما یارحم الراخمین ان کے دلوں کو شیطان کی گندی نجاستوں سے بچا کر اللہ صنعت مستقیم پر استقامت سے چلنے کی توفیق اطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ جن ساتھیوں کے آج اس عاشے میں رکابٹیں اللہ ان کی ان رکابٹوں کو دور فرما دے اللہ ان کی دلوں کو ایمان اطا فرما دے اللہ ان کو قوت ایمان کی حرارتیں اطا فرما دے اللہ ان کو سمجھا دے کہ آفیت تیری رضا میں ہے اللہ فلا تیری رضا اور تیری اطاعت میں ہے اللہ اپنی اطاعت کا راستہ ہم سب کے لئے کھول دے آسان کر دے اللہ ثابت قدمی اطاعت فرما دے اور اللہ اس راستے میں پھر ہم سے کچھ کمیاں کتائیاں ہوئیں تو اللہ صرف نگاہ فرما دینا اللہ ہم سے رازی ہو جانا اللہ یہ تعلیمات ہمیں معاشر تک پہنچانے کے لئے ہماری زبان کی گیرہ کھول دے اللہ ہمیں فساحت اور بلاغت کے ساتھ یہ خیاء کے پیغام معاشر تک پہنچانے کی توفیق قطاب فرما دے اللہ جن تک پہنچائیں اللہ ہم نہیں سمجھا سکتے تو انہیں سمجھا دینا اللہ جو ان کو سمجھے ان کو عمل کی توفیق قطاب فرمانا اور اللہ جو خیاء کی رضا میں اپنے آپ کو لپیٹ لیں اللہ یہ حکامات ہماری زبان سے سننے کے بعد لپیٹ لیں اللہ ان کو ہماری گزشتہ کمیوں کتائیوں کا کفارہ بنا دینا ربنا لا تزیق قلوبنا ربنا لا تزیق قلوبنا مرہد اسحادہ تنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم مبی حمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا ونتوب علیک سبحان ربکا رب العزتی امی یسفون والسلام ان المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سو ممی ممی